کہ آج انشاءاللہ میں امام مہدی کا ظہور اس ٹاپک پر اس انوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا تو یہ بہت سینسٹیو اور امپورٹن ٹاپک کا یاد رکھیں اس لیے کہ اس ٹاپک کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے کہ تو علامت قائمت کی بات ہو رہی ہے قرب قائمت کی بات ہو رہی ہے قائمت کب آئیں گے اس سے پہلے کیا نشانیاں اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ علامت قائمت ظاہر ہوں گی اس کو ہم کو لانا نہیں ہے چیزوں کا ظاہر ہونا ایک الگ چیز ہے اور یہ ہے کہ ہم آنے کی نہیں ایسا ہونا چاہیے اب امام مہدی نکل کر آئیں گے یاد رکھیں ہم کو نکالنا نہیں ہے اس بات کو بھی سمجھیں لوگ نکالنے پر تولے جب سے حالات دنیا کے خاص طور سے پیچھلے چھ مہینے میں جو آلات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے اور فلسطین کا جب سے ایشو ہوا آئے امت مسلمہ نکالنے پر تولی امام مہدی کو کسی بھی انسان نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہے وہ حالات ہی نہیں آئے کہ امام مہدی آئیں گے اگر آپ چاہتے کہ امام مہدی آئے اور کچھ کرے تو کیا آپ نے اور ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ ان کے ساتھ رہے پتہ چلا ہو آگا اور ہم کوئی ڈیکلیر کر رہے تم دو مسلمانی نہیں ہیں دنیا یاد رکھے ظلم کے طرف جا رہی ہے ظلمات کے طرف جا رہی ہے برائی کی طرف جا رہی ہے اور یہ برائی بڑھتے جائیں گی بڑھتے چلے جائیں گی بڑھتے چلے جائیں گی حتیٰ کہ اللہ رب العزت پھر ایک امت میں ایسا شخص پیدا کریں گا جو اس امت کو جو ظلم کے تیار دبی تھی یا ظلم اس دنیا میں پھیلا تھا اس ظلم کو وہ ہٹا کر یاد رکی امن و امان سے تبدیل کر دیں گا یاد رکی حدیث میں آپ نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام سا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سا ہوں گا تو کیا نام ہوں گا محمد بن عبداللہ آپ فاطمہ رضی اللہ کی اولاد حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے یاد رکی اور آپ حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے آئیں گے کیمہ مہدی کی شکل و صورت کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ عنہ حدیث سے فرما رکا کیمہ مہدی جو ہوں گے یاد رکی وہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے اور حدیث میں آتا کھڑی ناک والے ہوں گے مطلب ایون حدیث کے اندر ناک اور نقشہ شکل اور صورت کی تذکریں اس کے بعد بھی پتہ نہیں کہ ان کو دعویٰ کر رہا اور مسلمان اس کے پیچھے چل بھی رہے الحمدللہ آپ سبی کا اس دس روزہ اسلامی رشت سینٹر کی کانفرنس میں استغبال ہیں انشاءاللہ تعالی آج کے اس پہلے دن میں پہلے اس سیشن میں الحمدللہ آئی آر سی کے تعرف سے آپ سبھی متعرف ہیں آپ سبھی جانتے ہیں لیکن رسمی طور پر جو ایک پروگرام کا ڈیکورام ہے کہ میں آپ کے سامنے اسلامی ریسرچ سینٹر کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں اسلامی ریسرچ سینٹر یعنی آئی آر سی یہ ایک نون پولیٹیکل اور نون پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے اس کا قیام دو ازار ایک میں عمل میں آیا اس کے بانی اور صدر جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ہے الحمدللہ پچھلے تئیس سال سے اسلامی ریسرچ سینٹر تین شعبوں میں خصوصی طور پر اپنی خدمات انجام دیتی آ رہی ہے اس کے علاوہ اور بھی فیلز میں اسلامی ریسرچ سینٹر کی خدمات ہے لیکن خصوصی طور پر جن تین فیلز میں اسلامی ریسرچ سینٹر اپنا کام کرتی ہے اس میں سے ایک ہے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز دعوتی اصلاحی پروگرامز مناقض کرنا لوگوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارہ کو پہنچانا جس میں ایک بہت بڑا رول ہے آئی آر سی ٹی وی کا جو یوٹیوب چینل کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے الحمدللہ آئی آر سی ٹی وی کے تقریباً چار ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہے اور کروڑز میں اس کے ویورز ہیں الحمدللہ اس کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونوں میں ہندی اور اردو جاننے والوں کے لیے اسلامی ریسرچ سینٹر اپنا پیغام پہنچاتی آ رہی ہے الحمدللہ دوسرا جو شعبہ ہے وہ ایڈیوکیشن کا ہے اسلامی ریسرچ سینٹر وقتن فوقتن ایڈیوکیشن سے تعلق گائیڈن سے متعلق بہت سارے پروگرامز اورنگاباد مہاراشترا اور مہاراشترا کے باہر یعنی صرف اورنگاباد مہاراشترا اور انڈیا کے حد تک نہیں بلکہ بینو الاقوامی انٹرناشنل بھی اسلامی ریسرچ سینٹر کی جانب سے پروگرامز مناپتیت کیے گئے ہیں کچھ پروگرامز اسلامی ریسرچ سینٹر کی جانب سے کیے گئے اور کچھ پروگرامز لوگوں نے جو ہے مدو کیا ایڈوکیٹ فیس سے یہ صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے جو ہے علم سے اپنے گائیڈن سے لوگوں کی رہنمائی کرے اور تیسرا جو شعبہ ہے جس میں اسلامی ریسرچ سینٹر اپنا کام کرتی ہے وہ ہے میڈیکل فیلڈ الحمدللہ شہر اورنگاباد میں جملہ سات کلینک چلتے ہیں جو آئی آئر سی کی جانب سے چلائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک جو ہے ملٹی سپیشلیٹی ہاسپٹل بھی اسلامی ریسرچ سینٹر کا اس شہر میں موجود ہے الحمدللہ اس کے علاوہ اور بھی دیگر چیزیں ہیں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں مختصر ساتارف میں نے آپ کے سامنے اسلامی ریسرچ سینٹر کا پیش کیا انشاءاللہ آج اس دس روزہ کانفرنس کا جو پہلا سیشن ہے جس کا پہلا عنوان ہے امام مہدی کا ظہور اس کے مقرر ہے جناب ایڈوکیڈ فیض سید صاحب میں مختصر سے تعرف آپ کا آپ کے سامنے رکھ دوں ویسے آپ تعرف کے محتاج نہیں ہیں الحمدللہ شہر کیا ہمارے ملک کے تقریباً لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ کا تعرف اس طرح سے کہ آپ نے بی ایس سی پھر اس کے بعد ایم سی ماسٹر ان کمپیوٹر اپلیکیشن اس کے بعد ایل ایل بی یہ مکمل کیا پیشے سے آپ تاجی رہے لیکن آپ الحمدللہ پچھلے تئیس سال سے اپنا پورا وقت دعوتی اور اصلاحی پروگرامز میں اپنا صرف کر رہے ہیں الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے جناب ایڈوکیٹ فیض صحیح صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور ایمام مہدی کا ضرور اس عنوان پر روشنی ڈالے جزاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم وعلا علیہ وصحابی اجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا مباد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی لائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس آئر سی کے جانب سے ارگنائز دن کی جو کانفرنس ہے ٹن ڈیس کانفرنس ہے اس کے پہلے سیشن میں جمع ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ میں امام مہدی کا ظہور اس ٹاپک پر اس عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور یقینا یہ ایک کڑی اور ایک سیریز ہے جو ہم آج سے شروع کریں گے اور ہر الٹرنیٹ ڈے مطلب دس دن تو کانفرنس چلیں گے لیکن آج جو لیں گے علامت قیامت میں سے ایک علامت ہم لینے والے اس کی بات اور چار دن یہ سلسلہ اور کڑی چلتی رہیں گے یاد رکھی اور انشاءاللہ بہت ساری باتیں اس میں جو ہے آپ تمام کے سامنے جو ہے قیامت کیا ہے قیامت سے پہلے کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں قیامت کیسے قائم ہوں گی وہ کال ہوں گے وہ کیا حالات ہوں گے اور بہت ساری باتیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے اور ظاہر سی بات ہے علامت قیامت کی جب بھی بات آتی ہے تو یہ بہت ایک سینسیٹیو ٹاپک ہوتا ہے لوگ اس کو بہت شخص سے سننا چاہتے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر واقعے میں کیا ہونے والا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ٹاپک ہے اس کے بارے میں بہت ساتھ غلط فہمیں بھی پائی جاتی ہے مطلب اتنی زیادہ غلط فہمی آئے جس کی کوئی انتیاں نہیں آتا رکھی جب ٹاپک شروع ہوں گے اور باتیں چلیں گی تو میں آپ کے سامنے چیزیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی تو یہ بہت سینسیٹیو اور امپورٹن ٹاپک کا یاد رکھی اس لئے کہ اس ٹاپک کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے کہ تو علامت قائمت کی بات ہو رہی قرب قائمت کی بات ہو رہی یہ قائمت کب آئیں گی اس سے پہلے کیا نشانیاں اس کی ہم بات کر رہے تو یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے یاد رکھی اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ چونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومت لوگوں کو نہیں ہوتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہوتے اور کبھی کبار ایسی چیزوں کے شکار ہو جاتے جیسے ہمارے ملک کے عزیز میں اور اس کے اطراف میں ہمارے ملک کے اطراف میں جو بڑوزی مسلم ممالک ہے اس میں آپ دیکھیں گے ہر آئے گئے دن میں ایک علامت خیامت کے تعلق سے کوئی نئی بات ہوتی ہے اور کوئی ایک نئے شخصیت کا ظہور ہوتا ہے تو کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کوئی مختلف چیزیں جو قیامت سے ریلیٹڈ ہے یاد رکھیں اس کے علاوہ پھر کوئی بھی گھٹنا کوئی بھی واردات کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو مسلمانوں کے اندر ایک جسو کہتے ایک پانک جیسی سیچویشن ہو جاتی ہے اب بس یہ قیامت کے نشانی ہے اب بس یہ قیامت کے نشانی ہے وہ قرآن میں اور سنت کے اعتبار سے وہ قیامت کے نشانی ہے یا نہیں ہے وہ نہیں پتا لیکن ہم لوگوں میں تو یہ بات مشہور ہو جاتی یہ علامت قیامت ہے اور جس دور سے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ملک عزیز کے دنیا کے دیگر موالک کے تو یہ بات بہت زیادہ اور ایک میں قیامت کب آئیں گی کیا آگئی کیا بس آنے والی ہے کیا اور بس یہ ساری چیزیں بہت چل رہی ہیں یادرکی اس سے پہلے بھی علامت قیامت کی یہ سارے ٹاپکس جو آپ آج سنیں گے مہدی سے لے کر خواب میں تک یہ آلڑی میں رکھ چکا ہوں یادرکی دوہزار گیارہ کے اندر جب لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ دوہزار بارہ میں قیامت آنے والی ہے آپ میں سے کچھ لوگ کافی چھوٹے ہوں گے لیکن یہ بات بہت مشہور ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کوئی ایک ساؤت امریکن یا لیٹن امریکہ جس وہ کہتے ہیں وہاں کوئی ایک کلچر تھا سیولیزیشن تھی انہوں نے ان کا ایک کیلنڈر بنایا جو دوہزار بارہ پہ ختم ہو رہا تھا نظیج اتن بولے اب قیامت دوہزار بارہ میں آنے والی ہے وہ اتنا چرچی تیا پاپولر ہو گیا تھا تو ہم نے ایک سیشن ہی رنگ دیا تھا کہ علامت قیامت کے تعلق سے تاکہ لوگ پتہ تو چلے قیامت کب آنے والی ہے علامت قیامت کیا ہے اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کی نہیں جو بیچارے ہمارے غیر مسلم بھائی اس کو مان رہے تھے وہ ان کے بلیف ہے وہ جو ماننا چاہے مانے مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان ہونے کے لاتے دنیا کیسے بنی دنیا بننے سے پہلے کیا حالات تھے قرآن و سنت نے اس کے بعد کی حالات کا تذکرہ کیا تاریخ میں وہ سارے چیزیں ملتی ہے قرآن نے کئی لوگ کا تذکرہ کیا قرآن نے علامت قیامت بتائی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت بتائی اس کے بعد بھی اتنی غلط فہم ہے یہ بڑی تاجب کی بات تھی تو بہرحال جب ایک سیشن رکھا گیا تھا اور الحمدللہ کافی اس کا فائدہ ہوا اب پھر جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں لوگ پھر وہی سوالات کر رہے ہیں اب پھر آنے والی کے قیامت اب کل آنے والی کہ ارے فلاں چیز ہو گئی فلاں ہی ہو گئی تو یاد رہا کہ علامت قیامت ظاہر ہوں گی اس کو ہم کو لانا نہیں ہے چیزوں کا ظاہر ہونا ایک الگ چیز ہے اور یہ ہے کہ ہم مانے کی نہیں ایسا ہونا چاہیے ہم اور اس کے مطابق پھر چیزیں ہو رہی ہیں یا چیزیں سوچی جا رہی ہیں اور پھر انٹرنیٹ برز ایسے سنسیشن کریٹ ہو رہے ہیں لوگ ویوز کے اور لائکز کے چکر میں ایک سیک چیزیں بنا رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں خیامت کب خواہنے ہوں خیامنے والی اور بس وہ کچھ تو ایک ایسی بات بولیں گا کی تاجب کر دیں گا اور لوگ سوچ پر سوچیں مجبور بھی یہ لوگوڑ رہے ہیں صحیح بات تو نہیں تھوڑا اس کو ویریفائی تو کرنے سبحان اللہ قرآن و سنت کے اندر علامت قیامت اتنی واضح ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اتنی واضح ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ گمراہی اور جو آج کل کے نینے فتنے آ رہے ہیں مختلف ناموں سے ہم انشاءاللہ اس سے بچ جائیں گے خود بچیں گے اپنے آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ ہم محفوظ رکھیں گے تو علامت قیامت یاد رکھیں کوئی بری اور اچھی نہیں ہوتی ہے علامت قیامت کا معنی ہوتا ہے قیامت کب آئیں گے اس سے پہلے ایک نشانی جیسا کہ مثال کے طور پر آپ سفر کر کے جا رہے ہیں تو آپ کتنے دور ہیں آپ کے ڈیسٹیشنز ہیں پہلے میل کے پتھر ہوتے تھے مائلسٹونز لگے ہوئے ہوتے تھے آج کل مختلف حصم کے چارٹس وغیرہ لگے ہوتے ہیں کہ اب آپ جو ڈیسٹیشنز جا رہے ہیں سمجھ لیے ہیں یہاں سے آپ بمبئی کی طرف جا رہے ہیں تو بمبئی اتنے دور بمبئی اتنے دور پونا بیش میں نا سب کیوں ڈیریکشن دیتے رہتا ہے تو یہ علامتیں ہیں تو یہ اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہے ضرور نہیں کہ ہر علامت بری ہے اچھی بھی ہو سکتی بری بھی ہو سکتی نارمل چیز بھی ہو سکتی جیسا مثال کے طور پر قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ خیامت آنے سے پہلے بڑی بڑی عمارت عرب کے علاقے میں بنیں گے تو دیکھو ہاں یہ دیکھو عربوں نے عمارتیں بنا دی بڑی بڑی اب یہ برا کام کر رہے ہیں علامت خیامت ہو گئی ثابت ہے وہ آنے والی لیکن کئی بھی حدیث نے نہیں کہا کہ بڑی عمارت بنانا یہ غلط کام ہے علامت ہے وہ نشانی ہے کہ اس سے پہلے یہ چیز ہوں گی تو علامت خیامت اچھی بھی ہے بری بھی ہو سکتی بڑ وہ نشاندہی کرتی جیسا کہ ایک مائلسٹون نشاندہی کرتا ہے کہ آپ اپنے ڈیسٹینیشن سے کتنے دور ہے اس کو جاننے کی چیزیں دوسری چیز علامت خیامت میں بڑی اور چھوٹی دو نشانیاں درکھیں ہم چھوٹی نشانی میں سے ایک نشانی دیکھیں گے صرف جو آج دیکھیں گے اور اس کے بعد جتنی دیکھیں گے وہ سب بڑی دیکھیں گے اور بڑی نشانیاں دس دیکھیں گے تو کل ہم گیارہ نشانیاں دیکھیں گے آدھرکی صرف جس میں سے ایک چھوٹی اور دس بڑی آپ کہیں گے ایک چھوٹی ہم نے کیوں رکھ لی اور دس بڑی کیوں چونکہ وہ ایک چھوٹی جو ہے وہ بڑی اہم علامت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ایک علامت کے جو چھوٹی علامتیں قائمت کی اس علامت کے ظاہر ہونے پر دیگر علامتیں ظاہر ہونا چاہلے جائیں گے مطلب جب ہم یہ کہیں گے یہ چھوٹی علامتوں کا اینڈ ہوں گا اور اس کے بعد اسی علامت کے ساتھ بڑی علامتیں ظاہر ہونا چاہلے ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ بیک گراؤنڈ نہ بتاؤ تو پھر کیا ہو جائیں گا وہ علامتیں آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ ایسا کیا ہو رہا تھا یہ پہلے کیا ہو رہا تھا جو یہ ہو رہا ہے تو میں نے ایک سیشن وہ کر لیا اور یہ اپنے ساتھ ساتھ چھوٹی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لفظہ بہت ٹائٹل ہے ان کا یاد رکھی نام وغیرہ ہم تفصیلات دیکھیں گے تو یہ ٹائٹل ہے تو مہدی کا انتظار سب کر رہے ہیں یاد رکھی مہدی کا تصور یہود میں یہود اور دائر سی باتیں جو ان کی زبان ہے ہیبریو جو یاد رکھی وہ عربی جیسی زبان ہوتی سسٹر لائنگویج سے یاد رکھی تو ان کے پاس ہی مہدی کہا جاتا ہے تو وہ بھی انتظار کر رہے ہیں ایک مہدی کا انتظار کر رہے ہیں یاد رکھی اور ان کے نزدے کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے دوبارہ آئیں گے قیامت سے پہلے یا ایک مہدی آئیں گے ان کے پاس بھی ایک ہوا ہے اسی طرح مسلمانوں کے جو مختلف فرقیں ان کے اندر بھی مہدی کے بارے ہیں انتظار کر رہا ہے کوئی کہا ہمارے مہدی کہیں چلے گئے پردہ پوش ہو گئے وہ نکل کے آنے والے ہیں تو سب جگہ مہدی کا تصور ہے یاد رکھی کہ کوئی ایک ہے جو قیامت سے پہلے آئیں گا اور زمین پر جو فتنہ اور فساد اس سے پہلے مچاتا اس کو ختم کریں گا امن و امان قائم کریں گا اور اللہ تعالیٰ کی حکومت امن و امان والی حکومت ہر مذہب والا یہودی کرے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت لائی تھی اس پر عیسائی کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہم کہہ رہے ہیں بہت گمراہ کیا گا اور آئے گئے دن لوگوں نے اس کے دعوے کے اگر آپ یہ سیشن اور اس سیشن کے بعد کے جو تین سیشن خاص طور سے اور آئیں گے ٹوٹل تو پانچ ہی لیکچر سے آپ آئیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے اگر کسی بھی انسان نے یہ دعوے کیا کہ وہ مہدی ہے تو یاد رکھی اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا آج کے زمانے میں چونکہ ابھی وہ حالات ہی نہیں آئے کہ ایمام مہدی آئیں گے ایمام مہدی کوئی آسمان سے نہیں اترنے والی بہت یاد رکھی وہ پیدا ہونے والے ہیں اور پیدا ہونے بہت بڑے ہوں گے جس طرح سے عام لوگ ہوتے ہیں اس سال اسلام نازل ہونے والے وہ آنے والے ہیں چونکہ اللہ نے انہوں کو اٹھا لیا تھا مہدی کا معاملہ وہ ایسا نہیں یاد رکھی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ چھپی بھی کوئی علاماتیں نکل کے آ جائیں گے یہ آسمان سے اتر کے آئیں گے وہ پیدا ہوں گے اور جب آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بتایا نام نصاب خولیا مطلب ایون حدیث کے اندر ناک اور نقشہ شکل اور صورت کی تذکریں ہیں اس کے بعد ہی بتا نہیں کون کو اندعویٰ کر رہا اور مسلمان اس کے پیچھے چل گی رہے ہیں امیزنگ جس کو بولتے ہیں تاجیب پر تاجیب کی بات ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں سے جائیے سو کلومیٹر ایک شخص آپ کو ملیں گا اور اس کو فلا کرنا اور میں جب کچھ نہ بتا اس کو ہولیا نہیں کچھ نہیں نام نہیں نصب نہیں تو کتنا کنفیزن ہوں گا آپ کہیں گے بھائی یہ تو عجیب کام دیتی آپ جائیں گے اور کسی کے آدمی میں کچھ ہی پکڑا دیں گے کی تو کچھ بولے نہیں سو کلومیٹر بعد جاؤ ایک آدمی ملیں گا اس کو دے دو اگر میں آپ سے کہوں تو یہ ہے میرا نام بتا ہوں گے تو آپ کو یہ جواب دیں گا یہ جواب دنے کے بعد آپ کو یہ چیز دیں گا وہ چیز دنے کے بعد آپ میرے یہ چیز اس کو پہنچا دیں کتنی وضاعت ہو گئی اب اس کے بعد بھی کوئی جاگر کسی بھی ایرے غیر ایرے لکتیوک ایرے کو پکڑے اور کہیں گے بھائی فیسی صاحب نے آپ کو دیا ہے تو آپ کہیں گے اس سے بڑا اہمک آدمی تو ہوئی نہیں سکتا تو اگر وہ نشانیوں کو آپ دیکھ لیں ان کے بارے میں ضرورہ برابر بھی المحاصل کرنے تو یہ جو نت نائف اتنے آ رہے یاد رکھے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک وہ سب ختم ہو جانگے یاد رکھے مطلب اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہنگا یاد رکھے اور یہ بات میں نے اس دوہدار گیارہ کے لیکچر میں بھی کہی تھی ابھی ریپیٹیشن ہے صرف اس بات کا کہ ہمارے شہر عزیز کے اندر ایسی بھی لوگ گزرے یا گزر رہے یا ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایمہ مہدی ہونے کا اور ایسا ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد لوگ وان بے رہے اس چیز کو آپ ایک علامت بھی اگر یا ایک نشانی بھی ایمہ مہدی کے تعلق سے پڑھ لیں گے اور ایسا الاسلام کے تعلق سے پڑھ لیں گے تو آپ کہیں گے سب باطل سب جھوٹے جس نے بھی دعویٰ کیا مطلب یہ کوئی بہت ایسی چیز نہیں کہ وہ مطلب زبین کے اندر سو کلومیٹر کھوڑنے کے بعد ایک پتھر کے اندر سے ایک پتھر نکلتا اس پتھر میں ایک پتھر رہتا اور اس پتھر کی فلاں اس کی پیسے کچھ بھی ایسا نہیں یہ ایسی چیزیں یاد رکھیں یہ ایسا روشن صورت چمک رہا ہے نا یہ ایسی علامت ہیں اس کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے اس کو آپ دیکھ لیں گے میں انشاءاللہ جب باتیں رکھوں گے تو آپ خود تاجب کریں گے تو سمجھنے کی ضرورت ہے ان عقائد کو خاصتوں سے علامت خیمت کو خاصتوں سے غور سی مسلمانوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور ہماری نسلے جو ہے اس خسم کے بہکاوے میں لوگوں کے بہکاوے میں کوئی مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کوئی فلاں دعویٰ کر رہا ہے ان تمام سے حالات دنیا کے خاص طور سے پچھلے چھ مہینے میں جو آلات سے امت مسلمان گزر رہی ہے اور فلسطین کا جب سے ایشو ہوا ہے امت مسلمان نکالنے پر تلیئے امام مہدی کو وہ آئیں گے وہ پیدا ہوں گے وہ ایک زمانہ ہوں گا نکالنا نہیں ہے آپ کو تلاش نہیں کرنا ہے لوگ ترانے گا رہے کہ مہدی آ جائے تو کوئی انتظار کر رہا ہے کہ ہاں اب اب بس تو کوئی کہہ رہا ہے بس ایک ہفتے کے اندر کوئی کہا رہا ہے ایک مہینے کے اندر کوئی کہا رہا ہے بس یہ جو تیس تاریخ ہے نا اس پہ یعودیوں نے فلا کرنے والے اسرائیل میں تو ایک تیس تاریخ کو امام مہدی یہ تک ہو رہا ہے یہ بلکل لیٹس نیوز بتا رہا ہوں جو چل رہی ہے کہ اسرائیل کے اندر ایک بچھلہ ہے جو دسوی قربانی جو دینے والی اس سے پر نو قربانی انہوں نے دے چکے جو زافرانی رنگ کے جو بچھلے کی اب وہ قربانی ہونے والی دسوی رہنے والی ہے اور وہ تیس کو ہے تو ایک تیس کو امام مہدی بس اب زیادہ نہیں مطلب اب ہم بات کر رہے ہیں ہا جی کل کا لوگوں نے پریڈکشن کیا ہوا ہے یہ آن لائن جا کے دیکھ لیجی آپ جو یہ ایک ہفتے سی تماشا چل رہا ہے تو یہ پانچ چھے مہینوں میں تو ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ امام مہدی نکل کر آئی جائے وہ آنے والی نہیں نکل کے اس طرح سے ہم لوگ جب علامتیں پڑھیں گے حالات پڑھیں گے اور دیکھیں گے حدیث میں غور کریں گے تو وہ نکلیں گے نہیں آئیں گے نہیں وہ ایک موقع اور زمانہ ہوں گا جو آج کا زمانہ نہیں ہے جب میں وہ علامتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کہیں گے یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس میں آنے والے ہیں سمجھ رہا بات دوسرا اگر آپ چاہتے کہ امام مہدی آئے اور کچھ کرے تو کیا آپ نے اور ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ ان کے ساتھ رہے پتہ چلا آگر ہم کو ڈیکلیر کر رہے تم دھوں مسلمانی نہیں حالات تو ایسی بنانی ہے نا اگر انتظار بھی کر رہے کہ آج آج فلا ہے تو کیا ہم ریڈی ہیں لیڈرشپ میں جانے کے لیے ان کے وہ بھی تو سوچو ذرا اچھا امام مہدی سے اور رکھنے کی جو کوشش کروں گا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے بہت تفصیل میں جو ہے چیزیں بتائیے ان تفصیلات میں سے پوری احادیث میں نہیں رکھ پاؤں گا چونکہ وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں مختصر سی جو چیزیں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کم ہو بیش میں جو حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک پندرہ سے بیس کے قریب احادیث ہیں جس کے اندر ان کا تذکرہ نام کے ساتھ ہے اور کچھ میں نام نہیں لیکن اشارہ علامتیں رکھوں گا مکمل طور سے وہ حدیث ہے جس میں سب میں نا اور سب میں تذکر آتے ہو میں نہیں رکھ پاؤں گا چونکہ کافی وقت لائیں گا تو اس سے میں سمجھ رہا آپ اس بات کو بھی سمجھ گئے کہ کتنی جگہ ان کا تذکر آیا ہے اگر کوئی ایک حدیث ہوتی جس میں ایک بات آتی تو آپ کہہ دیئے یہ ایک ہی حدیث ہے لیکن صحیح یہ تو ماننا ہی پڑھیں گا تو ٹھیک ہے لیکن یہاں تو متواتر ہیں مطلب اتنی روایت ایمام مہدی کے تعلق سے جس کی کوئی انتیاں نہیں یاد رکھے مطلب متواتر وہ روایت ہوتی ہے کہ سارے لوگوں کا مطلب اتنے لوگوں نے ایک حدیث کو بیان کیا کہ سب کا ایک ساتھ جھوٹ پر جمعونا نا ممکن ہو مہدی کے ظہور کے تعلق سے مہدی کا مانا میں نے آپ کو رکھ دیا ہدایت یہ آفتہ ٹھیک ہے جس کو ہدایت ملیں گی یہ آپ کا ٹائٹل ہے لخواب ہے آپ کا ایدر کہ نام نہیں یادر کہ نام وغیرہ چیزیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی یادر اب اسی طرح دنیا دو یادر کہ ظلم کے طرف جا رہی ہے ظلمات کے طرف جا رہی ہے برائی کی طرف یہ وہ شخصیت ہوں گی اور یہ قیامت سے پہلے ہوں گی اور قیامت سے پہلے ہونے والی یہ جس کو ہم کہیں یہ آخری چھوٹی علامت ایک طرح سے اور بڑی علامت سے پہلی کی سیڑھی یادرکی اس کے بعد پہلی بڑی علامت انہی کی زندگی مہدی کی زندگی میں پہلی بڑی علامت بھی ہو جائیں گے تو جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں تو اس سے سوال کرنا چاہے کہ یہ دوسری علامت کہا ہے اس کی باد والی اور وہ اتنے جلیلی اتنے کم وقت میں ہونے والی ہے کہ اللہ کے رسول نے تحضیص میں یوں فرمایا کہ قیامت کی جو بڑی نشانیہ ہیں وہ ایسی ایک کے بعد ایک آئیں گی جیسے کہ ایک مالہ ٹوٹتا ہے اور پھر جب ٹوٹتا ہے تو ایک کے بعد ایک موتی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ٹوٹ کے ایک گرتا آپ دیکھیں کسی مالے کو آپ ایسا توڑتے پورے موتی ایک ساتھ نکل جاتے ہیں تو ایک کے بعد ایسی آئیں گی اور میں آپ کے سامنے جب باتیں رکھوں گا آپ بھی کہیں گے یہ تو بالکل ایک میں دوسری علامت دوسری میں تیسری علامت اور تیسری میں چوتھی علامت اسی لئے انشاءاللہ عزیز یہ جو لیکچرز ہم دیکھیں گے جو آج پہلی کری تھی کسی بھی لیکچر کا انڈ نہیں ہوں گا ہر لیکچر کا انڈ دوسرے ایک لیکچر میں ہوں گا چونکہ وہ اس علامت میں جا کے ملتی ہے وہاں ہو رہا ہے ایسا امام مہدی یہاں سے ظاہر ہوں گے لیکن ان کی اوفات ہوں گی جب ایسی علیہ السلام آئیں گے تو وہ اس میں چل جائیں گے ایسی علیہ السلام آئیں گے ایسی علیہ السلام آئیں گے تو دجال کا خروج ہوں گا تو ایسی علیہ السلام ہم ڈسکنٹیلیو کرنا پڑھیں گے دجال کے واقعے میں آدھا جائیں گے آدھا واقعے آئیں گا دجال کے بعد یاجوج موجوج کا خروج یاجوج موجوج جائیں گے تو وہ بھی ایسی علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے ایسی علیہ السلام دعا کریں گے وہ بھی اس میں مل دائیں گے تو ساری علامتیں ایک کے اندر ایک کڑی ہیں کوئی بھی ختم نہیں ہنے والی ہے اس کے اندر یاد آگی ایک سیشن میں ایک چیز ہوں گی اگلے سیشن میں پھر اسی کا ایک پارٹ رہیں گا تو فرس سیشن اگر آپ سنیں تو غور سے سنیں چونکہ اگلے سیشن میں اسی کڑیاں بہت زیادہ جڑی ہوئے ایک دستے سے ایسی علیہ السلام کا نظور دجال کا خروج یاجوج موجوج کا خروج اور باقی سات علامتیں اور بھی انشاءاللہ آئیں گے یاد رکھیں اب ہم مہدی کون ہوں گے ان کا زور کی وجہ کیا ہوں گے کیوں آئیں گے اسی طرح وہ کہاں ظاہر ہوں گے اسی طرح انشاءاللہ کیا اس وقت وہ دنیا میں موجود ہے اور اسی طرح ان کا کام کیا ہوں گا وہ کیا کیا کریں گے اور ان کے پیروکار ماننے والے کون ہوں گے یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سب سے پہلی چیز تو اب ہم مہدی یاد رکھیں ابھی نہیں ہے ایک سوال کا جو ہم یہیں دے دی رہا ہوں وہ ابھی نہیں ہے وہ پیدا ہوں گے خیامت سے پہلے اور وہ آخری ایک طرح سے چھوٹی علامت اور بڑی علامتوں کی شروعات آپ ہی کی زندگی انشاءاللہ سنگی یاد رکھیں اب آپ کا نام اور نصب کیا ہوں گا تو یاد رکھیں آپ کے نام اور نصب کی تفصیلات بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کو دے دی آپ کا نام ہوں گا محمد بن عبداللہ حدیث میں آپ نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام سا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سا ہوں گا تو کیا نام ہوں گا محمد بن عبداللہ یہ مہدی کا نام ہوں گا اب آپ دیکھیں یہ علامت اب جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا مہدیوں نے کہا ہے کسی گھر محمد بن عبداللہ ہوتا ہیے مجھے اتنی علامتیں واضح یاد رکھی کیا فرمایا آپ نے کہ وہ اس کا نام میرے نام سا ہوں گا اور اس کے والد کا نام میرے والد کا نام سا تو یاد رکھی ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ یاد رکھی آپ فاطمہ رضی نہا کی اولاد حضرت علی و حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے یاد رکھی اور آپ حسن رضی اللہ ان کی نسل سے آئیں گے حسن بن علی ان کی اولاد سے ہوں گے یاد رکھی تو امام مہدی جو ہے یہ اہلِ بیت سے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے اور بالخصوص جو حدیث میں آتا ہے کہ حسن رضی اللہ ان کی اولاد سے آپ ہونے ماتے یاد رکھی اب اداوت کی روایت میں الفاظ ہیوں ہیں اگر دنیا کا ایک روز بھی باقی ہوں گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دیں گا حتیٰ کہ اس میں ایک ایسے شخص کو مبوض کریں گا ایک ایسے شخص کو بھیجیں گا فرمائیں گا جو مجھ سے ہوں گا آپ صلی اللہ عنہ فرمائے کہ جو میرے اہلِ بیت میں سے ہوں گا اس کا نام میرے نام ساں اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوں گا تو یہ تفصیلات پوری آگئے کہ مہدی کون ہوں گا کس خاندان سے ہوں گا اسی طرح ایمام میرے کی طالوں سے یہ بھی بات آتی حدیث کے اندر کہ ایمام میرے کی شکل و صورت کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ عنہ حدیث سے فرمائے کہ ایمام میرے جو ہوں گا وہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے چوڑی پیشانی سمجھتے ہیں اس کی پیشانی بڑی ہوتی ہے بال سامنے کے کم ہوتے ہیں پیچھے سے شروع ہوتے ہیں لیکن وہ گنجہ نہیں یاد رکھی لیکن پیچھے سے شروع ہوتے ہیں بڑی دن کی پیشانی بہت چوڑی ہے کچھ لوگوں کے بال بہت آگے تک ہوتے ہیں تو چوڑی پیشانی والے ہوں گے اور حدیث میں آتا کھڑی ناک والے ہوں گے یہاں کئی ایسے مہدی ہے مہدی کے دعویٰ کرنے والے ہیں اللہ بولنے کو بھی شرماتی اللہ نے ان کو بنایا لیکن دعویٰ ایسے نبی چپے نبکے اور جو ہے دعویٰ کرنے ہیں کہ مہدیوں میں مطلب یہ آلامت سے بھی آپ پیشان سکتے ہیں بھائی تو ترہاں شکلو سورت دیکھ لیں تیرے سر کے بال چلے گئے پورے تیرے ناک اپنے آپ کو دیکھ لیں یہ آحادیث کے اندر یہ روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ وہ چوڑے چہر مطلب سر جو بیشانی والا ہوں گا کھڑی ناک والا ہوں گا پتھلی ناک جو کھڑی ہوتی ہے بیچ میں سے جو اٹھیوی ہوتی ہے اتنے تفصیلات تک آدیث کے اندر ہے آپ سمجھیں مطلب بتانا یہ چاہ رہا ہوں گی سب آپ نام سے اپتداء کر لیں شکلو سورت سے اپتداء کر لیں تو یہ مسئلہ ہی نہیں آئیں گا لیکن عجیب بات ہے امت کا عال جعالت کا یہ عالم ہے ہر آئے رہا گئے رہا مطلب ہمارے پڑوسی ملک میں تو ہر ڈسٹرک میں ایک نیلان کر آیا ملوم آپ ہمارے ملک کے عزیز میں تو الحمدللہ دو چار پانچ ہی شاید ہوں گے دعویدار ہمارے پڑوسی ملک ہر ڈسٹرک میں اعلان کیا ہوا ہے اور تاجیب کیا ہے سب کا یوٹیوب چینل ہے میں تھوڑے دن پہلے ایک مہدی نے مجھے وہ کیا کانٹیک کی ایمیل کر گیا آپ کی مدد چاہیے مجھے تو میں نے کہا آپ مہدی اور میری مدد چاہیے تو بتائی پروائی کیا مدد چاہیے ایک بار ایک شخص نے کانٹیک کیا بولے میں ایسا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ٹی وی چینل پہ جو ہے میرا پروموشن کریں میں نے کہا آپ نے تو سیدھا جیبرا علیہ السلام کو بولنا چاہیے بات آپ مجھے بول رہے آگر ہے اور تاجیب کی بات ہے مطلب آپ ایسا ہے آپ کا تو کیا ماملہ ہے اور اتنا بے دھنگی صورت کا آدمی تھا ہو مطلب اس کو مطلب آپ اگر کرسی بیٹھیں گا تو کوئی کرسی پہ آ نہیں سکتا ہو شکل و صورت سب مس ہو گئی یہ گال اتنے بڑے ہو گئے سب مل گئے اللہ نے بنایا لیکن دعویٰ دیکھو اس نے رسالت کا دعویٰ گیا تو کہہ رہا کہ مجھے بولے آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور پھر جب میں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے مزا فڑا دیا ایک ٹیپ بنایا کہ اپلوڈ کر دیا میں نے پھر تو بہت اس نے بدوائی دی بچارے نمجھے کہ تیرا ایسا ہو تیرا فلاہ ہی ہو میں نے کہا دیتے رہا ہوں تو حالہ دیئے ہیں کوئی ایسا کا دعویٰ کر رہا ہے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا کوئی میں دی علامت ایسی واضح ہے میں کہہ رہا ہوں ایک حدیث اٹھائیے آپ بولیں گے اور یہ تو بزاک کر رہا ہے مطلب آپ سیدھے سے بولیں گے کہ اس کو سیدھا ہم بولتے ہیں ہم بس پونہ لے جانے کی ضرورت ہے پہلی چیز اور واقع ہے پھر اس کے بعد اگر وہاں کی ضرورت نہیں مطلب پاگل نہیں ہے تو پھر دوسرے چیز کی ضرورت ہے کیا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ اقل مندر ہوشیان لوگ ہیں بہرےال مندر اس کے اقل تکانے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑیں گے راستہ چلتے ہیں آپ کی مادہ کسی نے آپ پکڑ لیا یہ میری بیوی ہے تو کچھ اس کو سمجھانا پڑتا ہے آپ کا آرام سے پہلے تو آپ پاگل سمجھ کے سمجھا دیتے ہیں میرے بھائی کیا کرنا ہے چل آجا ادھر نہیں مانا پھر آپ سمجھاتے ہیں اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا بہرےال تو لوگ ایسے دعوے کرنے ہیں آج جو amazing چیز ہے تو آپ بھرے اس کا نام محمد ہوں گا اس کے والد کا نام جو ہے میرے والد کے نام عبداللہ ہوں گا وہ دیکھنے دکھانے میں جو ہے چوڑی پیشانی کا ہوں گا کھڑی ناک والا ہوں گا یاد رکھے ٹھیک ہے اور مہدی یاد رکھے جب دنیا فتنے اور فساد میں ہوں گی پوری مطلب جس کو کہیں گے پوری دنیا فساد میں ہوں گی تب آکے اس کو امن و امان سے بھر دیں گے چاہے ایک دن کیوں نہ باقی وہ آنا اتنا اٹل ہے حدیث مجھ بتایا نا ایک دن بھی اگر باقی ہوتا اللہ اس دن کو lengthwise بڑھا کر دیں گے مطلب آنا اٹل ہے ان کا اس کے وغیر خیابت خائب نہیں ہونے والی بتانا آپ چاہے یاد رکھی اور مہدی کا مقام یوں گا یاد رکھی یہ مسلمانوں کے universal religious and political leader ہوں گے universal عالمی سطح کے اس زمانے میں کوئی مملکت کوئی ملک نہیں رہیں گا سوائی اقیل leadership رہیں گے تو یہ ایک universal leader ہے religious بھی and political leader ہیں گے یاد رکھی تو بہت بڑی شخصیت ہے اللہ رب العزت نے اس زمانے کی فتنے اور فساد کو قدم کرنے کے لئے دنیا میں امن و امان خائم کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کو جو آخر وقت میں بھیجیں گا اب ان کی صفات کے تعلق سے جو صفات ہے اب ادعوت کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ کا وہ چوڑی پیشانی والی ہوں گے جو میں ان حدیث آپ کے سامنے رکھ دیں اور لمبی ناک والا ہوں گا وہ زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح پڑھ دیں گا جیسے وہ ظلم اس طرح سے پہلے بھری تھی اس کی حکومت سات برس تک رہیں گی سات برس تک رہیں گے امام مہدی کی حکومت جن جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا کسی کی حکومت دیکھی آپ نے اب تک حکومت تو دور ان کی بیوی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے حالہ تھی یہ ہو سکتا کچھ بیوی بیچار ہو تھی شادی بھی کسی نے گیا نہیں ہوں گا یہ حالہ تھے ان کے سات سال کسی کی دعویٰ کر کے بیس سال ہو کسی کی دعویٰ کر تیس سال ہو گیا سات سال کی بات ہو رہی کہاں ہیں تم کہاں ہیں تمہاری حکومت کہاں ہیں ہم نومان دنیا کے اندر تو ایک صاحب بنے لگے جس نے ایک بات دعویٰ کیا کہ ہم فلاں ہیں ہمارے پاس بولے امام مہدی آگئے تو میں نے کہا بھائی ابھی کہاں تو کہاں ٹیرریزم بہت چل رہا تو ابھی چھپے ہوئے تھوڑ دن پھر اس کے آن نکل کے آئیں میں نے کہاں ٹیرریزم ختم کرنے تو امام مہدی آنے والا یہ ہم کو بتایا اب یہ ٹیرریزم سے چھپ کے بیٹے ہوئے تو یہی یاد رکھی یہ سب ڈھکوسلے لوگوں کے تو یہاں سات سال تک آنے کے بعد حکومت کریں گے یاد رکھی اسی طرح جو ہے حضرت حسن کی اولاد سے آپ ہوں گے یاد رکھی اسی کے ساتھ جو ہے ان کا ظہور کہاں ہوں گا یاد رکھی تو یاد رکھی کہ ظہور ایک جگہ ہوں گا شہرت ایک جگہ ملیں گی اور یہ علامتیں خیامت کے تعلق سے ڈسکیشن ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ end of the time ہے خیامت سے پہلے کی بات ہے دنیا کیسی دیکھتی ہوں گی کیا ہوں گی میں نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو ہے نا جیسے آج سے 20 سال پہلے اگر میں آپ کو کہتا کہ ایک بٹن کے دمارے فلا کام ہویا تو آپ بھی بولتے فیض صاحب کو چکر آ رہے ساتھ یا آپ بیماری ہوگی لیکن آج دیکھیں آپ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے ایک بٹن دمارے پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں 20 سال کی بات کر رہا ہوں ہم بات کر رہے خیامت سے پہلے کی سائنس ٹیکنالوجی کا کیا اروج ہوں گا اب یہ ہے کے ذریعے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے کیا ہوں گا آپ سوچیں یوں زمانے کی بات ہے تو کچھ باتیں کنفیوزنگ نظر آئیں گی بطر ظاہر سے کنفیوزنگ نظر آئیں گے اس میں تو یہ آ رہا اس میں اتا رہا بڑی بات آپ جان لے اور سمجھیں کہ یہ باتیں جو ہے آخرت قائمت سے پہلے کی ہو رہی ہے یہ بہت اس کی ہو رہی ہے جیسا مثال کے طور پر آج کے زمانے میں دیکھیں ایک آدمی ہوا ہے کسی ملک کا شورت کہاں ہوتی ہے کسی اور ملک میں کیسی شورت ہو رہی ہے یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے تو آپ شورت وہاں پا رہا ہے رہتا کہیں اور ہے تو کئی چیزیں ہوں گی اس حوالے میں کیا کیا ہوں گا ہم نہیں جانتے تو ظاہر سی باتیں کبھی کنفیوزنگ نظر آتے بڑھ اس کو تدبیغ کا ایک اصول ہوتا ہے جب دو باتیں ایک ہی صحیح چیز کے بارے بات کری ہو تو ہم کو کیا کرنا پڑتا دونوں کو میچ کرنے کی کوشش کرنا پڑتا تو ایسی چیزیں کبھی دکھیں گی لیکن اسے آپ کنفیوز مت ہوئیے بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی یہ سارے چیزیں میں سمجھا نہیں پاؤں گا لہٰذا آپ کتابیں وغیرہ پڑھیں اور تفصیلات انشاءاللہ دائیں گے اور حدیث میں کچھ حدیث کے اندر جس پر کلام بھی کیا کچھ علمانے لیکن بہرحال وہ روایتیں آتی ہیں تب ظہور کہاں سے ہوں گا یاد رکھی تو جو بات ہم کو پتا چلتی ہوئی ہے کہ وہ مشرق سے ظہور ہوں گا ایسٹ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فرمایا عرب سے اور عرب ایسٹ جب فرما رہے تو ان کے لئے ویسٹ جو ہوتا ہے وہی ویسٹ ہوتا ہے یورپ بغیرہ اور ایسٹ جب کہتے ہیں تو یاد رکھی وہ ایران ایراق ایران افغانستان اور انڈیا یہ ایسٹ ہوتا ہے یاد رکھی وہاں سے تو جب بھی وہ اشارہ آریف جانتا ہے مشرق مشرق تو ایسٹ ہوتا ہے اور اس سے مراد یہی لی جاتی گیا کی بات ہوتی ہے یاد رکھی تو حدیث کے اندر الفاظ آتی ہے یاد رکھی وہ یہ ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے یاد رکھی ان کا ظہور ہوں گا یاد رکھی اور یاد رکھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ان کے لئے تیار کر دیں گا جو ان کا سپورٹ کریں گے ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے سپورٹر مشرق سے مطلب ظاہر ہوں گے ایسٹ سے ظاہر ہوں گے ان کا ظہور لیکن ایک دوسری جگہ آنگا لیکن جب ان کو لوگ دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ لوگ جو ایسٹ سے آئیں گے اور حدیث میں کچھ حدیث کے اندر جس پر کلام بھی کیا کچھ علمانے لیکن بہرحال وہ روایتیں آتی ہیں کہ وہ خوراسان کی طرف سے آئیں گے امام حدی نہیں ان کے سپورٹرز خوراسان جو ہوتا یاد رکھیے ایک ایک زمانے میں وہ کنٹری ہوا کرتا تھا سلطنت ہوتی تھی بہت بڑی ہے خوراسان جس کے اندر ایران کا ایک بڑا پارٹ تھا اور افغانیستان آج کا آتا اور اس کے اندر یاد رکھیے اس لوگے کہتے ہیں خوراسان سلطنت ہوتے زمانے میں دیکھیں جب تھے خوراسان کی آتا تو آپ کو مل دائیں گے ایک زیک صرف ایران کا ایک پارٹ اور افغانیستان اس کے اندر آتا ہے تو ان کے زہور کا وقت کیا ہوں گا ایدھر کی تو ان کے ظہور کا جو وقت ہوں گا جب ان آئیں گے مطلب یہ پیدا ہوں گے بڑے ہوں گے ان کے عمر کی تفصیلات نہیں آتی کتنے کب پیدا ہوں گے یا عمر کتنی پائیں گے کتنا جیائیں گے کس عمر میں مہدی بنیں گے واللہ واللہ وہ سب نہیں ہے لیکن جب وہ آئیں گے تو حالات یہ ہوں گے روایت میں آتے ہیں خلیفہ خلافت ہوں گی اور تین خلیفہوں کے بیٹوں میں جھگڑے ہو جائیں گے مطلب خلیفہ کے انتخال کے بعد جو خلافت کے دعوے دار ہوں گے تین لوگ ہوں گے اور تینوں میں ڈسپیٹ ہو جائیں گے اور تینوں لڑنے لگیں گے تو اس سے پتا چلا کہ جب میں ہم مہدی آئیں گے تو آلڈی مسلمانوں کے حکومت ہوں گی جسی فارم میں ہوں گے کرب فارم میں ہوں گے چونکہ وہی ہے نا جتنی برائی تھی مہدی اس کو اچھائی سے بھرنے والا تو ہوں گی لیکن ابھی آپ آج اگر آپ کہتے ہیں مہدی کی بارے میں تو آج کہاں حکومت ہوتا بتائیے خلافت تو نہیں ہے حکومت ایک الگ چیز ہوتی ہے خلیفہ کے بیٹے کی طرح نفاظ ہے اور خلیفہ کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی کنٹری کا حکمرہ نہیں ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا یونیفائیڈ پولیٹیکل ریلیجنس لیڈر ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں انیس سو چوبیس میں خلافت ختم ہو گئی یاد رکھی ترکی کے اندر آخری خلیفہ تو بہرحال خلافت ہوں گی مطلب مسلمانوں کے حکومت ہوں گی اور کیسے کیا وہ تفصیلات بھی آئیں گی اس واقعے میں بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو اس کے بعد آئیں گا وہ سیشن میں بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رفع ہوں چونکہ دولوں نشانیاں بہت ایک دوسرے سے گتہ ہم گتہی بولتے رہا ایک دم ملی بھی ایک دوسرے سے تو بہرحال تو یہ خلیفہ کے تین بیٹے ہوں گے تینوں میں اختلاف ہوں گا خلافت کے لئے بھی اور اختلاف جھگڑا اس بات پہ ہوں گا کہ کعبے کے خزانہ پون لیں گا مطلب کعبے میں خزانہ ہوں گا کیسا واللہ وعالم کچھ علمانے لے گا کعبے کے اندر ایک خزانہ ہے جو بہت زمانے سے ہے عبرائیم علیہ السلام یا اس سے پہلے سے ہے اور بہت قیمتی خزانہ ہے یہ لوگ اس کو نکالنے کوشش کریں گے دوسری روایت یہ ہے کہ فراج جو ندی ہے وہ سوک جائیں گے جیسی وہ ندی سوکیں گے اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلیں گا اور سونا اللہ کا حسوس صلی اللہ فرمایا اگر تم میں سے کوئی موجود ہو تو کبھی مجھ جانا اس کے اندر چونکہ اتنی خطل و غارت گریں گے اس میں کی کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوں گا تو شاید وہ خزانہ ہے مغال آگے رکھ دیا گیا کعبے میں یا کعبے کا خود کا خزانہ علماء کے دون ہو رہا ہے بہرال واللہ والم یہ خیامت سے پہلے کی بات ہو رہی اس خزانے کو لینے کے لئے ان میں ڈسپیٹ کھڑا ہو جائیں گا سلطنت بھی اور خزانہ میبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خزانہ جو لے لے وہ خلیفہ کہلائے وہ ڈسپیٹ کریں گے کہ میں پہلے لے لیتا ہوں میں پہلے لیتا ہوں خزانے سے مراد اب دیکھئے سونا چاندی بھی خزانہ ہے لیکن اب علامت خیامت سے قرب کی بات کر رہے ہیں آج آپ جانتے ہیں آپ ڈیجیٹل فرم میں بھی خزانے ہوتے آپ کے ہوتے ہیں نہیں ہوتے اب پتہ نہیں خیامت سے بہلے کنگ نے فرم میں خزانے ہوں واللہ والم لیکن خزانے کا تذکرہ ہے خزانے کیا ٹائپ نہیں ہے لیکن ڈسپیٹ ہوں گا لوگ لینا چاہیں گے اس خزانے کو اور جب جو ہے اس میں آتا ہے خزانے پر خفزہ جمانے کے لیے جو آپس میں جنگ کریں گے ان میں سے ہر ایک بیت اللہ پر خفزہ کرنے کا خواہ ہوں گا سب چاہیں گے کہ کعبی کا خزانہ مجھے ملے تو میں پہلے خفزہ کرلوں بیت اللہ پر جاکہ یہ اس ٹائم میں ہوں گا اور ہوں گا مگر کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گا این اسی وقت میں مہدی کا شہر مکہ میں ظہور ہوں گا مطلب عیس سے لوگ مدد کو آئیں گے لیکن آپ مکہ میں ہوں گے تب یا عیس سے نکل کے مکہ ماننے وہ اللہ وعالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان دنیا میں بہت پہلا ہوا یاد رکی مختلف جگہوں پر وہ جہاں سے بھی گئے لیکن مکہ میں ان کا ظہور ہونے والا ہے اب جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا ہمارے اطراف اقناب مکہ کبھی گئے بھی نہیں بیچارے چونکہ اگر اس کو سعادت ہوتی اس کو علم ہوتا تو وہ ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے انسان تو مکہ میں ظاہر ہونے والے یاد رکی چین مکہ میں ظہور ہوں گا یاد رکی اور یہ بات عام لوگوں میں ہو جائیں گی اور کعبے کے خریب مہدی کی بیعت کی جائیں گی اور لوگ وہاں بیعت کرنے آپ کے آئیں گے یاد رکی اسی طرح جو ایک رواد ابن ماجہ کے اس کے اندر کے الفاظ ایسے ہیں تمہارے کعبے کے خزانے کے پاس تین آدمی آپس میں جنگ کریں گے ان میں سے ہر شخص خلیفہ کا بیٹا ہوں گا مگر یہ قزانہ نہ قزانہ کسی کو بھی جو ہے نہیں ملیں گا پھر مشرق سے کالی جنڈے آئیں گے ایسٹ سے خوراسان سے کالی جنڈے آئیں گے نمدار ہوں گے وہ تم کو ایسے طریقے سے خطل کریں گے جس سے پہلے تمہارے کو کوئی مثال نہیں ملتی ہوں گے مطلب یہ لوگ جنگ نہیں چھوڑیں گے تو مشرق سے جو لوگ آئیں گے وہ امام مہدی کی سپورٹ میں اور ان تین بگڑے ہوئے خلیفہ کے بیٹوں کو اور ان کے لشکر کو خطل کر دیں گے اور ایسی خطل کریں گے آپ سے فرما رہے ہیں جس کی مثال اس سے پہلے دنیا نے دیکھ ہی نہیں ہوں گی ایسی جنگ ہونے والی ہیں مثال نہیں ملتی ہوں گی سوبان کہتے ہیں جو راضی حدیث سے وہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ سے کوئی بات فرمائے جو میں یاد نہیں رکھ پایا پھر آپ نے اس کی بات اور فرمایا جب تم اس مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو تو خواہ تمہیں برف پر گھٹنوں کی بل چلٹی کیوں نہ آنو پڑے مطلب تم اگر رہو تمہارے زہین زندگی میں آئی تو تم ان کی جو بیعت کرو ان کو مانو تو اگر ہمارے زندگی مہدی آ جائے یقین انہیں مانیں گے اللہ ہم کوئی دائیت دیرس چیز کیا تو یہ غلق بات ہے لیکن اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں آپ یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے کہ آج کے سوشیو پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل سیچویشن میں ہے سب کچھ بھی ہے امام مہدی آئیں گے خلیفہ خلیفہ کے تین بیٹے کوئی کچھ بھی دکھ رہا ہے آپ کو کچھ nothing کچھ بھی نہیں ہے تو میں آپ کو وہ نہیں کر مایوس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن جو خاوخہ لوگ جوش میں آ رہے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے مطلب میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو ذمہ داری دی امت مسلمہ کہہ رہی کہ مہدی آگے اور ذمہ داری اخل کریں گے ہم کو اٹھنا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہم کو اپنے حالات کو بدلنا ہے مہدی جب آئیں گے تب آئیں گے ابھی کیا ہو رہا یہ کل ہو مہدی آنے والے اب کیا کرنے گا ایک تیس کو کل کی بات ہو رہی ہے مہدی آنے والے حالات پورے مہدی کی بن گا تم کو کیا کرنا ہے تم کو کیا کہا ہے خوران و سنت یہ کہا کہ مہدی کا انتظار کرتے رہو ہاں یا بابیل کا انتظار کرتے رہو کہ آگے پتھر برسائیں گے وہ نہیں کوئی بابیل نہیں آنے والے ہیں کوئی مہدی کا وقت نہیں ہے یہ یہ بات یاد اک لیجئے وہ جب آئیں گے تب آئیں گے یہ زمانہ نہیں ہے وہ اتنا سارا آپ جیو پولیٹیکل سیسپیشن دی خلافت خلیفہوں کے بیٹوں میں جھگڑا خزانے کے لیے جا رہے ہیں جنگ کاؤں کچھ بھی نہیں ہے کہا کوئی خوراسان کوئی فوج کا نظر آ رہی ہے خوراسان کے علاقے میں تو اسٹیبل حکومت ابھی بن رہی ہے خلی ابھی تو اسٹیبل حکومت بھی نہیں ہوا کوئی مسلم حکومت اب سمجھیں یہ واقعات کو دیکھی کیسے ہیں اسی طرح یاد رکھئے اور ایک روایت کے اندر اس میں حلپا اس طرح سے میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارشیں برسائیں گا زمین خوب اپنی پیداوار نکالے گی اور لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کریں گا مال مویشی کی کسرت ہو جائیں گی اور امت اسلام عظیم امت بن جائیں گی وہ ساتھ یا آنٹ برس زندہ رہیں گے ساتھ برس تک امن و امان رہیں گا لیکن ان کی زندگی ساتھ آنٹ ایک روایت میں نو کے الفاظ بھی آتے ہیں تمہیں بھی یہ نائن یئرز دنیا میں مہدی ڈیکلیر اور مسلمان و خلیفہ ہونے کے بعد زندہ رہیں گے اور سیون یئرز تک سٹیبل حکومت کریں گے سٹیبل کرنے میں چلے جائیں گے اسی لئے ساتھ آنٹ اور نو کے الفاظ بھی آتے ہیں سمجھ رہا ہے مطلب ان کی جو بھی عمر ہوں گی اس عمر کے بعد نائن یئرز تک وہ زندہ رہیں گے سیون یئرز تک حکومت کریں گے اسٹیبلش حکومت جس کو ہم کہیں گے تو اس طرح سے اس کو سمجھا جائیں گا تو بہت امن و امان ہوں گا مستد احمد کی روایت ہے پھر اس کے چلے جانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر اور بھلائی باخی نہیں رہیں گی وطلب پھر دنیا ویسی قتل غارات گریہ اور برائی کے طرف بڑھ جائیں گی اسی طرح جو ہے ایک اور روایت کے اندر یاد رکھیں جو الفاظ ہے اور جو پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ بیک گراؤنڈ اور دیتا ہوں کیا تھا بیک گراؤنڈ اس طرح سے امول ممین آئیشہ رضانہ فرماتی اور کہتی ہے اور روایت کے الفاظ اس طرح سے وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی 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 اللہ سونے میں آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جو اماتوں میں کبھی نہیں دیکھا ایسی حرکت ایک نبی کو کرتے ہوئے کیا اللہ کے رسولوں کو کرتے ہو تو آپ نے کہا نین میں ایسی بدن کو حرکت دی جو آپ نے نہیں کی ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے نین کے عالم میں کچھ ایسا کیا جو پہلے نہیں کرتے تھے آپ کبھی کبھی ہم نے دیکھا نہیں آپ کو ایسا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے اب نبی کا خواب یہ وحیب ہوتا ہے آدھے تو آپ نے کہا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے کیا معاملہ دیکھا ہے سنیئے عجیب معاملہ دیکھا ہے میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے وہ قریش کے ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے قریش کے ایک شخص کو نہیں ہے امام مہدی چونکہ قرآشی ہے نا یہ بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے حاشمی یہی ہے قرآشی ہی یاد رکھے جیسو کہیں گے جو ہے حسن ہی یاد رکھی امام حسن کی اولاد سے ہے نا تو آپ کے خاندان سے تو ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے جو کعبے میں پنہ لیے ہوئے تھے مطلب امام مہدی آئیں گے اور کعبے میں پنہ لے لیں گے اور یہ تین خلیفہوں کے بیٹوں میں جھگڑ آنگا کعبے میں پنہ اس لیے لیں گے کہ وہ لوگ چاہتے تھے کعبے کا خزانہ لے امام مہدی آئیں گے پہنچے ان سے پہلے تو وہ امام مہدی کو مارنا چاہیں گے اور پھر کیا لینا چاہیں گے خزانہ لینا چاہیں گے تو کعبے میں پنہ لیے ہوئے تھے جب وہ ایک کھلے سہرہ میں تھے تو ان سب کو دھسا دیا گیا تو وہ لوگ جب امام مہدی کو جو کعبے میں چلے جائیں گے پنہ لیے ہوئیں گے اور وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے جنگ لڑنے آئیں گے ان کو خدل کرنے آئیں گے اور خوراسان سے ایک فوج نکل کے آئیں گے جب وہ آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک جگہ ایسی ہوں گی جہاں سہرہ کے ایک علاقہ ہوں گے کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ ایک کھلے سہرہ میں جب آئیں گے تو ان کو دہسات دیا جائیں گا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کی پہچان ہی ہوں گی کہ تین خلیفہ کے بیٹے اپنے فوج کے ساتھ ان سے لڑنے آئیں گے اور وہ پوری فوج زمین میں دہسات دی جائیں گی یہ علامت ہوں گی یاد رکھی ٹھیک ہے تو آپ نے فرمایا جب وہ ایک کھلے سہرہ میں دہسات دیا گیا یعنی زمین پھٹ گئی اور اس نے انہیں اپنے پیٹ میں ننگل لیا ہم نے ارزت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تو ہر خزم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں ان میں جان بوچ کر شامل ہونے والے مجبور کر کے لائے جانے والے اور مسافر سب ہوں گے لیکن یہ سب لوگ ایک ہی دفعہ حالہ کر دی جائیں گے البتہ روز قیمت یا اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے مطلب جب لوگ آئیں گے تین لشکر ان لشکر کو دیکھنے لوگ بھی ہو سکتا جمع ہو جائے غلام چونوں وہ مجبوراں لائے گئے لوگ ہوں گے جو سرویسز دے رہے گے وہ ہوں گے اللہ تعالیٰ وہاں سب کو دھس آ دیں گا کمپلیٹلی سب کو اچھے اور برے سب کو تو مہاتل مہین نے پوچھا اس میں تو بچارے مجبوراں لوگ آئیں گے مسافر ہوں گے راستے سے دیکھنے آگے ہوئے کچھ لوگ کی کیا چلتا اتنی بڑی فوج ہے سب اپنے کا دھس جائیں گے سب 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 پھر کیسے معلوم ہوں گا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو وہاں سے چھوڑ دیں گا وہ یہ واقعہ کو دیکھ کر آئیں گا اور لوگوں سے کہیں گا لوگو یہ جو شخص کعبے کے اندر ہے اس کی بہت کر لو چونکہ یہ واقعہ ہو گیا وہ دھس گئے سب پورا لشکر دھس آ دیا اللہ تعالیٰ مہدی کی اس طرح سے مدد کریں گا اور وہ لشکر پورا کپورا دھس جائیں گا اور اس حدیث میں خاص باتیں جب پوچھا گیا جو معصوم لوگ ہوں گے مجبوراں آئے ہوں گے مسافر ہوں گے کیا ہوں گا روزہ خیمت تو آپ نے فرمایا وہ اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے مطلب جو لڑنے آئے ہوں گا لڑنے کی نیت سے اور جو دیکھنے کی نیت سے جو مجبور لڑنے آئے گا مجبوری کی نیت سے اس سے ایک مسئلہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ زلزلے جب آتے ہیں اور اس میں لوگ پر جاتے ہیں تو سارے لوگ گناہگار نہیں ہوتے ہیں ہر آدمی اپنی نیت کی مطابق اٹھیں گا جو کہ اس میں کیا ہے زلزلے میں سب چلے جائیں گے لیکن اٹھیں گے کیسے نیت کے مطابق جو لڑنے آئیں گے مہدی کے خلاف اس کے حساب سے اور جو دیکھنے آئیں گے وہ دیکھنے کے اعتبار سے اور جو مجبور اللہ آئیں گے وہ مجبوری کے اعتبار سے سمجھ رہے بات تو بہرحال یہاں اس کی وضعات بھی ہو جاتی ہے بہرحال آگے چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہو جائیں گا پھر آگے خلافت کی بات ایک جو ہے خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہوں گا اس موقع پر ایک شخص مدینہ سے فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکہ میں آ جائیں گا مطلب مہدی پلے مدینہ میں تھے اسے اور پتہ چاڑا دیکھیں ہر عدیس دستہ ایک عدیس کوڑی جوڑتی ایک مدینہ سے نکل کر جو ہے وہ مکہ میں آ جائیں گے فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکہ میں پہنچے گا مکہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے وہ اسے گھر سے نکلنے کو کہیں گے مگر وہ جو ہے ناپسند کریں گا جو لوگ حجرِ اسوت اور مخامِ ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے مطلب آپ زہر کا ہونے والے ہیں حجرِ اسوت اور مخامِ ابراہیم کی بیچ میں ہوں گے آپ آئیں گے کعبے میں پناہ لیں گے لشکر دھس جائیں گا اور پتا چل دائیں گے اور آپ بیچ میں لوگوں کی پھر بیعت لیں گے آ کر ہوں گا بیعت کر لیں گے اس کے خلاف لڑنے کے لئے اہلِ شام کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائیں گا خلیفہ کی بیٹے وہ لشکر مشکل لے کر آ رہے ادھر سے بھیجا جائیں گا وہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک سہرہ میں ہوں گا اسے زمین میں دھسا دیا جائیں گا جب لوگ لشکر کا یہ حشر دیکھیں گے تو شام کے جو ہے اولیاء اکرام اور عبادت گزار لوگ عراق کے منتقب اور نیک لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو جو نیک لوگ ہیں اللہ کے جو عراق کے طرف ہوں گے شام کے سمجھ جائیں گے مہدی آگئے جو کہ ان کو علم ہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ چکے ہوں گے تو ان کو علم ہوں گا تو وہ کہیں گا یہ علامتی مہدی کی لشکر دھس جائیں گا اور وہ کعبے کی اندر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ ہوں گے تو وہ فوراں بولے لوگوں کو بولیں گے ہاں بس چلو ابھی اب یہ زمانہ خیامت سے پہلے میڈیا کیسا ہوں گا بات کیسے اللہ علم بہرحال آپ اس کو سمجھنے کوشش کریں ٹھیک ہے خدمت میں حاضر ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے دریمائیت اس کی بیعت کر لیں گے پھر خورائش میں سے ایک شخص جو مہدی کے ساتھی اس پر غالب آ جائیں گے اب اس سے وہ حدیث پتہ چل گیا آپ کو جو عیس سے لوگ آئیں گے مشرق سے اور ختل کریں گے ایک لشکر تو خلیفہ کے بچوں کا دس گیا وہ بات آگئی اب ایک دوسرا لشکر آ رہا ہے جس سے وہ لوگ لڑنے والے ادھر دیکھئے پھر ایک نئی کڑی ملی ہم کو کہ لڑنے بھی آئیں گے دس دیں بھی والے ہیں آئیں گے یہ بنو قلب کا لشکر ہوں گا جو شخص بھی بنو قلب کی اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر نہ ہوگا وہ خسارے میں رہیں گا وہ مہدی مال تقسیم کریں گا اور لوگوں کے ساتھ اپنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق معاملہ کریں گا اس دوران اسلام زمین میں مضبوطی اور استقرار حاصل کر لیں گا اس کی حکومت سات بر سے رہیں گی پھر وہ وفات پا جائیں گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ آدھا کریں گے اور ایک روایت کے اندر یاد رکھی وہ آٹھ کی بھی لفظ ہے اور نو کے بھی مطلب وہ ٹوٹل سپین ان کے لائف کا مہدی بننے کے بعد نائن یئرز سیون یئرز تک ان کی حکومت چلیں گے یاد رکھی اس کے بعد وہ وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ آدھا کریں گے مہدی کی بیوی کون ہوں گی بچے کیا ہوں گی وغیرہ تفصیلات ہم لوگ نہیں جانتے آدھا کے لئے اس کا تذکرہ ہم کو نہیں ملتا ہے آپ کی وفات کے کہاں کیسے تطفیر وغیرہ ہوں گی آخر میں انشاءاللہ جیسے وہ بات بھی ہم دیکھیں گے مصرد احمد کی روایت کے اندر اور بھی کچھ الفاظ ہے جو چیز ہم کو ملیں گے وہ یہ میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں پھر فرمایا اس کا زور اس وقت ہوں گا جب لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہو جائیں گا اور زلزل کسرس سے آئیں گے یہ علامت خیامت میں چھوٹی علامتیں یاد رکھیں کسرس سے آئیں گے وہ زمین کو اسی طرح عدل اور انصاف سے بھر دیں گا جس طرح سے قتل اور ظلم اور زیادت اسی بھری ہوئی تھی آسمانوں کے رہنے والے اور زمین کے باسی سب اس سے راضی ہوں گے وہ لوگوں میں برابری سے مال تقسیم کریں گا ایک شخص نے سوال کیا اس کا کیا معنی ہے تو آپ نے فرمایا مال دینے میں سب لوگوں سے ایک جیسا سلوک کریں گا ٹھیک ہے پھر آپ صلوک نے فرمایا اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے دلوں کو غیرہ سے بھر دیں گا نوبت یہاں تک آپ پہنچیں گی کہ مہدی ایک منادی حکم دینے والے کو دیں گا کہ حکم دو وہ یہ اعلان کریں گا کہ لوگوں جس کسی کو مال چاہئے وہ دینار چاہئے ہم دینے کو تیار ہے مگر اس کی پیشکش کو کوئی قبول کرنے والا نہ ہوں گا مگر لوگ اتنے مال دار ہو جائیں گے اتنا امن و مان ہوں گا کہ کوئی مال لینے کو تیار نہیں ہوں گا مگر پیشکش کو کوئی قبول نہ کریں گا صرف ایک سوٹیں گا مہدی اس سے کہیں گا خزان جی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو جو ہے مہدی تمہیں حکم دیتا ہے کہ مجھے مال دو خزان جی اس سے کہیں گا اپنے دونوں ہاتھ سے جتنا اٹھا سکتے ہو مال اٹھا کے لے جاؤ جب وہ شخص مال اپنی جھولی میں ڈال کر باندھ لے گا تو پشیمان ہوں گا پھر تھوڑا سا نہ دیم ہوں گا پریشان ہوں گا اور سوچیں گا افسوس امت محمدیاں میں سے کس نے بھی مال لے لیا اور میں لالچی کے جیسے آیا اور یہ مال لے کے جا رہا ہوں ٹھیک پھر وہ کہیں گا یہ مال میرا واپس لے لاؤ خزان جی کہیں گا میں نے دے دیا تو دے دیا میں لوں گا نہیں واپس مال اتنا مال ہوں گا کہ کوئی لینے کو تیار نہیں جس نے لے کر واپس دینا چاہ رہا ہے وہ سے کوئی لینے والا نہیں سبحان اللہ تو اتنا آمن اور امان جب مہدی آئیں گے تو ہو جائیں گے اسی طرح مصنط احمد کی رواد میں اس طرح کی الفاظ ہیں مہدی ہمیں سے ہوں گا وہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ہی رات میں اصلاح فرمائیں گا مہدی جو ہوں گے وہ ہمیں سے ہوں گے آپ سب فرما رہے ہیں خرائش سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح فرمائیں گا اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی ہے یہ ایک رات میں اصلاح فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک رات میں مناسب حالات بنا دیں گے پورے جس سے ان کی حکومت خائم ہو جائے ایک رات میں صرف ون نائٹ مطلب ایک دن پہلے مہدی جو ہے کہ حالات سازگارت نہیں ہوں گے کسی بلیا سے ایک رات گزریں گے اور سیکنڈے اللہ ایسے حالات بنا دیں گا کہ ہمہ مہدی جو ہے سارے چیزوں پر کنٹرل کر لیں گے تو اللہ ایک رات میں اصلاح فرما دیں گا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہگار انسان ہوں گے اور اللہ ایک رات میں ان کو نیک بنا دیں گے یہ سنس میں نہیں یہ سنس میں اللہ تعالیٰ ویسے حالات بنا دیں گا اور ایک رات میں اصلاح ہو جائیں گے پورے دنیا کی اور مہدی کو ریسیف کرنے کے لیے یا مہدی کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سازگار حالات جس حالات میں وہ لیڈر بنیں گے وہ بنا دیں گا تو ایک رات کی بات یاد رکھیں یہ سب چیزیں اچانک ہونے والی ہیں لیکن بیک گراؤنڈ وغیرہ سے پتا چلا ابھی تو یہ حالات یا یہ نہیں ہونے والی یاد رکھیں ٹھیک اسی طرح جو ہے جو باتیں ہم کو حدیث کے اندر ملتی ہوئے ابودعوت کی روایت اس میں یہ الفاظ دیکھیں مہدی میری نسل سے ہوں گا وہ فاطمہ تو زہرہ کے اولاد سے ہوں گا یہ بات بھی ہم دیکھ چکے ایک اور روایت میں الفاظ دیکھیں اس طرح سے عیسی ابن مریم آسوان سے جب نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی ان سے کہیں گے تشریف لائیے اور نماز کی امامت کروائیے وہ معذرت کریں گے اور فرمائیں گے اس امت کی امام اس امت کے لوگوں اس امت کی امامت اس امت کے لوگوں کوئی زیبہ ہے یہ اس امت کا اللہ تعالیٰ پر احسان اور فضل ہوں گا تو یہاں دیکھیں اب جو روایت آ رہی ہے اب روایت امام مہدی حالات کیسے لیڈر بنیں گے آپ سمجھ گئے بیک گراؤنڈ پورا سامنے آگیا تاریخی حوالے آگئے اب آپ لیڈر بن رہے ہیں لیڈر بننے کے بعد حکومت کر رہے ہیں اور حکومت کرنے کے ساتھ ساتھی اسی وقت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہونا انہیں کی زندگی میں انہیں کی زندگی میں اسی لئے میں نے کہنا یہ کڑی ہے ایسی ہے کہ ایک پر دوسری اور ہی جڑی ہوئی ہے اور جیسی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ جڑا ہوئی ہے دجلق ہو جو اور یہاں جو جو ہے سب ایک کے بعد ایک ملکہ بلکل ایسی ہیں ملکہ کچھ نشانیوں کے بعد تو اللہ کا اصل فرمایا خیامت کی جو نشانیاں ہوں گی زمین سے ایک جانور نکلیں گا اور سورج جو ہے مغرب سے نکلیں گا اور آپ سم فرما دی یہ ایسی ہوں گی کہ بس ایک ہوں گی تو دوسری اس کی بات ہو جائیں گی ایسی الفاند ایک دن میں ہے یہ تو یہ علامتیں ایسی ہیں تو بہرحال اب آپ دیکھیں جو لوگ دعوے کر رہے ہیں جو لوگ مہننے کا دعویٰ کر رہے ہیں جو لوگ مہدی کا دعویٰ کر رہے ہیں کون سی علامت فٹ ہو رہی ہے میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے اب تک رکھتے ہیں اب یہاں ایسی الاسلام بھی آ جائیں گے ان کے نائن یئرز کی پیریڈ میں جن جن نے مہدی کا دعویٰ کیا کہاں ہے ایسی کچھ انہوں تو مہدی کا دعویٰ کر کے جب نہیں ہوا تو خود ہی دعویٰ کر رہے ہیں میں ایسی بھی ہوں مطلب ایک گناہ تو کیا تھا اس سے بڑا گناہ کر لیں اس سے بڑا گناہ دنیا میں کون کر سکتا ہے کہ اللہ کے طرف سے جو ذمہ دار ہے اس کو دینے کے اس کا دعویٰ کر رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تب کوئی نبی نہیں ہے ایسی الاسلام بھی آئیں گے تو اس امت میں امتی کی حیثیت سے آئیں گے یاد رکھئے چونکہ یہاں یہ حدیث واضح کر رہے ہیں کیا حیثیت کی الفاظ کہ مہدی کی طور میں ایسی آئیں گے اور جب آئیں گے تو نماز کا وقت ہو چکا ہوں گا ایسی الاسلام کو مہدی کہیں گے آئیے آپ امامت کرائیے ایسی الاسلام کہیں گے نہیں امامت تم ہی کراؤ اس لئے کہ تمہارے اندر سے بعض بعض پر امام ہیں اور یہ اس امت کا فضل ہوں گا کہ ایسی الاسلام مہدی کی پیشے نماز پڑھیں گے اس میں مہدی افضل نہیں ہے ایسی الاسلام سے یہ بات یاد رکھئے لیکن اللہ تعالی صرف بتانے کے لئے کہ امت محمدی آئے اب وہ اس کے فرد کی حیثیت سے آئیں گے اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعو بکر صدیق کے پیشے نماز پڑھی اسی طرح عبد الرحمان بن عاف رضیان کے پیشے نماز پڑھی تو اس سے وہ دونوں شخصیت افضل نہیں ہو جاتی اللہ کے رسول سے یہ شرف ہو گیا ان لوگوں کا کہ اتنی بڑی شخصیت کی محمد کرائی یہ بتانے کے لئے کہ اس امت کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے اور یہ ہر نبی کا یہ جسو کہیں گے اللہ سے وعدہ تھا آپ قرآن کو اٹھائی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام انبیاءوں کو پوچھا سوال کیا یہ ہماری پیداش سے پہلے کی بات ہو رہی کیا وہ نبی جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تمہارے زندگی میں آئے تو تم اس کو مانو گے سب نے کہا بالکل آئے تو اس پر ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ وسلم کی دعا خور رہی چونکہ عیسیٰ علیہ وسلم پھر آئیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنیں گے تو پہلے نبی تھے آپ امتی کی حیثیت سے آئیں گے لیکن آپ کا مخام اور مرتبہ ہائے رہیں گے یاد رکھی چونکہ آپ نبی تھے نئی شریعت نہیں لائیں گے لیکن آپ نبی ہے یاد رکھی لیکن آپ امتی کی حیثیت سے لیکن نبی بھی یہ ساتھ میں آپ کی دعا یہ خبول ہو گئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ امتی بھی بنیں یاد رکھی بہرحال تو جہاں نماز کا وقت ہوں گا اور وہ کہیں گے آپ پڑھائیے اور اللہ کے رسول نے فرمائیے اس امت کی یاد رکھی ہے اللہ کا حسان اور فضل ہوں گا کہ عیسیٰ علیہ وسلم اس امت کے پیچھا کے نماز پڑھیں گے کہہ سکتے کہ مہدی آئیں گے امن و امان ہو جائیں گا پھر آپ جنگی بات کریں ہاں مہدی آئیں گے ظلم زیادت ہی ہوں گی امن و امان ہوں گا امن و امان ہوں گا لیکن سات سال کے لیے سات سال کے بعد کیا ہوں گا پھر ظلم زیادت ہی وہ کیسے ہوں گی اب دجال آئیں گا امام مہدی کے زندگی میں دجال آئیں گا اور اس دجال کو ختم کرنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں تھی یاد رکھی دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا سوائے ایک نبی کی اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے اس کے لیے آدھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرمایا تھا دجال کیا بھی چونکہ وقت نہیں ہے تو اس کا ہم نہیں دیکھیں گے لیکن بس مختصر فرما رہا ہوں آپ نے کہا کہ دجال اگر میری زندگی میں آیا تو میں اس کو کافی ہو جاؤں گا لیکن اگر وہ میرے بعد آئیں گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے امت کو مدد کریں گا اور امت انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے تو آپ کے زندگی میں آیا تو آپ کافی ہو جائیں گے آپ نبی تھے نا اسی طرح ایک بار ایک شخص پر لوگوں کا شک تھا کہ کہیں یہ دجال تو نہیں ہے تو وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے کہا اللہ تعالیٰ رسول میں اس کو ختم کر دیتا ہوں تو آپ نے کہا اگر عمر وہ دجال ہے تو تو اس کو ختم نہیں کر سکتا اگر وہ دجال ہے تو تو نہیں کر سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتا ہے لیکن تو نہیں کر سکتے ہو کام تو عیسیٰ علیہ وسلم آنے والا ہے چونکہ ایک سب سے بڑا فتنہ ہے جس کو ختم کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ وسلم آنے والا ہے یاد رکھے تو دجال نکلیں گا یہ تب اس کے بعد کی بات اسی طرح ایک روایت میں جس امام کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ وسلم نماز ادا کریں گے وہ ہم میں سے ہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور یہ وہ روایت ہے اس میں امام مہدی کا نام نہیں آتا یاد رکھے نام نہیں ہے لیکن اشارہ وہی ہے انہی کا وقت ہوں گا اور وہ آئیں گے یاد رکھے اسی طرح یاد رکھے اور بھی روایت ہے جو صحیح مسلم کی ایک روایت اس میں الفاظ یہ قریب ہے کہ عراق والوں کا غلہ اور نخت آنا بند ہو جائیں گا قریب ہے ایک زمانہ آئیں گا کہ عراق والوں کا غلہ کھانے پینے کی جیسے اور نغد پیسہ ایکنومی ختم ہو جائیں گی آنا بند ہو جائیں گا ہم نے پوچھا یہ کیسے ہوں گا ٹھیک آپ نے فرمایا یہ پابندی عجم کی طرف سے ہوں گی عجم کے کچھ لوگ عراق عرب کا علاقہ ہے عجم کے کچھ لوگ پابندی لگائیں گے یہ پابندی کو آج کی زمانہ ہم کہہ سکتے ہیں سینکشنز تو یہ عجم کی طرف سے پابندی ہوں گی عراق کیوں گا پھر آپ نے فرمایا ہوں گی وہ انہیں اس سے محروم کر دیں گے بلہی بند کر دیں گے پیسہ بھی نہیں دیں گے پیسہ ہوتے ایکنومی پھر آپ نے فرمایا خریب ہے کہ شام والوں کے پاس دینار اور غلہ آنا بند ہو جائیں گا یہ چیز شام میں بھی ہوں گی اور شام سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا شام ایک کنٹری نہیں تھا ابھی کئی کنٹری سیریا لیبنن جارڈن پیلسٹائن اور سائن آئیں وہ فلسطین سے نیچے جو مصر سے جا کے لگتا ہے سینہ یہ سب علاقے ہوتے تھے بڑا تھا مطلب ہے کئی چار پچ کنٹریز یہ آج ٹھیک ہے اس کو بولتے تھے شام تو آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ شام والوں کا بھی غلہ بند ہو جائیں گا اور ان کے بھی جو پیسے ایکنومی ختم ہو جائیں گی ہم نے سوال کیا یہ کیسے ہوں گا تو آپ نے فرمایا یہ رومیوں کی جانب سے ہوں گا وہ آجمیوں کی جانب سے ہوں گا رومی کی سو کہتے ہیں مالو ہم کو یوروپیس کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ حدیث میں جب روم کل افستعمال کرتے ہیں اسے مالا یوروپ ہوتا ہے اور یوروپین نسلے ہوتی ہے ریسس ہوتی یوروپین ریس ٹھیک رومیوں کی طرف سے ہوں گا ایک طرف آجمیوں کریں گے اور ایک طرف یوروپین رومی یہ کریں گے جانب سے ہوں گا ٹھیک اور جو ہے پھر آپ نے فرما رکھا کہ میری امت کے آخری زمانے میں ایک خلیفہ ایسا ہوں گا جو جھولیاں بھر بھر کر گرے بھر لوگوں کو دیں گا مطلب حالاتی ہوں گے جب مہدی آئیں گے یہ دونوں علاقے عراق اور شام کا یال ہوں گا دونوں کا غلہ بند اور دونوں کے پاس مال و دولت نہیں ہوں گی اور جب یہاں مہدی آ جائیں گے وہ مسلمانوں کی ایکنومی کو اتنا بڑھا دیں گے اتنا پولیٹیکل پاور گین کر لیں گے وہ یونیفائٹ پولیٹیکل لیڈر ہوں گے اور اس کے بعد سارا امنوان کا محول بن جائیں گا یاد رکھیں اسی طرح حدیث کے اندر الفاظ آتی ہے یاد رکھیں وہ یہ ہے ایک شخص کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائیں گے ایمام مہدی کے تعلق سے بیعت کی جائیں گے اس گھر کی عرمت اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے اور جب وہ اس کی عرمت پامال کر دیں گے تو پھر عرموں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں مت پوچھو مطلب ہے عرموں کی ہلاکت اور بربادی ہو جائیں گے پھر حبشی آئیں گے حبشی لوگ ابسینین افریکن ریس کے لوگ حبشی لوگ آئیں گے جو کعبے کو تباہ وہ برباد کر دیں گے یہ بھی ایک علامت خیمت ہے لیکن ہم کور نہیں کریں گے یہ الگ علامت ہے درکھیں کبھی موقع ملات ہم دیں گے قرآن کا اٹھا لیا جانا کعبے ختم ہونا یہ سب ہے بڑی یہ بھی ہونے والا ہے ٹھیک ہے کیا ہوں گا آئیں گے جو حبشی آئیں گے اور وہ کعبے کو تباہ ورباد کریں گے اور اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکیں گا اور خیمت کی کیسے کیا کب ہوں گی ہم نہیں جانتے لیکن حدیث میں الفاظ ہے کہ کعبہ ویران ہو جائیں گا مکہ میں کوئی نہیں رہیں گا بلکہ اس کی جو آپ سے فرماتے ہیں میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جو آ کر اس پر کھڑا ہے اور وہ ایک حبشی ہے اور ایک کے بعد اس کا پتھر نکال کے پھیکتا جا رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے ایک روایت میں ہے کہ بیت المقدس کی بازیہ بھی بیت المقدس جب آباد ہو جائیں گا تو یہ مدینہ کی بربادی ہوں گا مدینہ ختم ہو جائیں گا ایسا ویران ہو جائیں گا کہ اس کے اندر بھیڑیے وغیرہ جو مزید نوی بھی گھومیں گے کسی کو مدینہ پتا نہیں ہوں گا یادر کی واللہ عالم کب کیسے یہ نشانیں کیسے جوڑیں گے کہ دوسرے سے ہم نہیں جانتے ہونی والا ہے ایک روایت میں الفاظ ہے کہ لوگ ایک رات پہلے تک قرآن پڑھیں گے جب دوسرے سبا اٹھیں گے قرآن کے الفاظ ختم ہو جائیں گے مصف بائٹ پلین ہو جائیں گے الفاظ اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے ختم کچھ بھی نہیں پڑھنے کے لئے ٹھیک بہرحال یہ بھی علامت ہے لیکن یہ ہمارے اس میں نہیں جو کہ بڑی علامتوں میں سے نہیں چھوٹی علامتیں کبھی موقع ملہ کبھی اور وقت تم دیکھیں گے ان میں یہ سب چیزیں آتی ہیں بہرحال بھی نہیں تھا بس مہدی کے بارے میں لینا تھا تو ہبشی آئیں گے کعبے کو تباہ وربات کر دیں گے اور ایسی تباہی بچائیں گے جسی کوئی انتیاں نہیں یاد رکھے اس کے بعد یہ گھر کبھی آباد نہیں ہو پائیں گا یہی لوگیں جو اس کے خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے پہلے بھی خزانے کا جنگ ہوئی مہدی آگئے بعد میں بھی ہونے والی لیکن وہ لے کے جائیں گے سیکونس کیا ہوں گا واللہ وہ عالم کیا ترتیب ہوں گی کتنے زمانے بعد کیا واللہ وہ عالم سب ہم نہیں بتا سکتے لیکن ہونے والا ہے حدیث کے اندر آتر صحیح روایتیں بقاری کی روایت میں الفاظ نہیں اس طرح سے تم اس وقت کس حال میں ہوں گے جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوں گا اس لوگ اس دن تم لوگ کیا حال ہوں گا کہ جب عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوں گا اب عیسیٰ علیہ السلام کو جو نزول ہے یہ انشاءاللہ ہمارا نیکس ٹاپک رہیں گا انشاءاللہ آج کا ٹاپک نہیں ہے بہت یونیک سیکوینس ہے یاد رکھیں اور یہ اس کے ساتھ جڑتا ہے پورا واقعہ امام مہدی کے ساتھ ہی چلیں گا یاد رکھیں اسی طرح جو ہے ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں یہ کام اس وقت تک ختم نہ ہوں گا جب تک ان میں بارہ خلیفہ نہ ہو ٹھیک ہے مطلب امت مسلمہ جو ہے وہ لگتر چلتی رہیں گی لڑتی رہیں گی حق کے لیے اپنے آپ کو وہ کرتی رہیں گی اور یہ کام آپ فرما رہے ہیں یہ کام اس وقت تک نہ ہوں گا جب تک ان میں بارہ خلیفہ نہ ہو ہو گزرے جابر کہتے ہیں جو حدیث کے راوی کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائے جو میں سن نہ سکا میں نے جو ہے والی صاحب سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے انہوں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا سب خلیفہ غرائش میں سے ہی ہوں گے تو امام مہدی یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے اور مسلمانوں کے ٹوٹل بڑے اسو کہتے ہیں اثر انداز بارہ خلیفہ ہوں گے لیکن یہ بارہ خلیفہ ہوں کو آپ شیعوں کے بارہ اماموں سے کمپیر مت کیجئے وہ الگ ہے یہ الگ ہے بارہ خلیفہ جن بارہ خلیفہ ہوں میں سے کچھ کے نام ہم کو پتا ہے چار خلفہ راشدین سب سے پہلے اس کے بعد حسن من علی یہ بھی خلیفہ دیا چھ مہنے خلافت چلی آپ کی ان کو بھی علماء شامل کرتے ہیں یہ بھی خلفہ راشدین میں سے اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی تو یہ ملالے تو یہ ہو گئے چھ اور امام مہدی آخر میں آنے والا لاس خلیفہ اس کے بعد پھر نہیں ہے ایسا کوئی لیٹ آنے والا مسلمانوں لاس ٹوالت یہ بھی عدیس کے اندر آ گیا لاس ٹوالت ہے لیکن شیعوں کے بارہ امام والا عقیدہ نہیں یہ کلگ ہے تو وہ ٹوالت ہوں گیا بیش میں کون پانچ ہے ہم نہیں جانتے تو یہ ساتھ ہو گئے مہرے پاس چار خلفہ راشدین حسن بن علی رضی اللہ عنہ یاد رکھی اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی اور اس کے بعد آخری باروے نمبر پہ آنگی یہ تو ٹوٹل ٹوالت مسلمانوں کے بڑے یونیورسل لیڈرز ہوں گے یاد رکھی راشدون جسو کہتے ہیں یا جو خلیفہ ہوں گے اور دجال کا خروج ہوں گے تو انشاءاللہ ہم جو اس کے بعد جو چیکٹر لیں گے وہ دجال کا خروج لیں گے چونکہ دجال کے نکلنے کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے تو یہ امام مہدی کے دوروں پہ دجال آئیں گا پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پھر یاجو جرماجو جائیں گے اور باقی پھر سات علامت اس کے بعد ہوں گے تو ہم وہ سات علامت ایک ہی ساتھ دیکھیں چونکہ چھوٹی 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 ایک کے بعد ان کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں ملتی ہے ایک ایک دو دو دین تین حدیثیں وہ ہم دیکھیں گے لیکن یہ علامتیں خاص طور پر ایک چھوٹی تھی اس کو ہم نے تفصیل میں لیا اس کے بعد والی جو تین آئیں گے یہ بڑی علامت ہے اور اس کے بعد ساتھ ایک ساتھ لیں گے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس کے بعد ہوں گی تو یہ فرس علامت ہم نے لیا اس کے بعد روایت ہوں گے اندار الفاظ آتے ہیں کہ امام مہدی جو یاد رکھیں مسلمانوں میں عادل خلیفہ رہیں گے حکومت کریں گے اتنا امن اومان ہوں گا زمینیں وہ کریں گی بارشیں برسیں گی اور یہ ہوں گی حتیٰ کہ ان کے زمانے میں اگر کوئی ایک دانہ لے کر پتھر پر بھی پھیک دیں گا تو وہ اگ جائیں گا اتنا امن اومان آ جائیں گا سیون یورز تک ہی امن اومان کا محول چتھتا رہیں گا لیکن پھر اس کے بعد ساری چیزیں ہونے والی وہ کیا ہوں گی وہ ساری چیزیں جنگی وغیرہ ہم انشاءاللہ اس اگلے اس میں دیکھیں گے کہ ان کے اس امن کے بعد کیا ہوں گا اور اس کے بعد دجل اور اس کے بعد پھر کیا لات ہوں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کے کیا کریں گے امام مہدی کا چپٹر بھی ہم ان کی وفات تک لے آکے کلوز کرتے بیچ بیچ میں پھر ان کی باتیں آتی رہیں گی اور ہر لیکچر میں ہم یہی کریں گے ان کا اینڈ دے دیں گے لیکن اگلے لیکچر میں کچھ چیزیں باقی رہیں گے پھر ہم اس کو ری سٹارٹ کریں گے تو بہرحال ان کے تعلق سے جو روایتیں ملتی ہیں حالانکہ کچھ روایتوں پر کلام ہے لیکن کچھ روایتیں اس میں صحیح اور حسن درجے کی بھی یاد رکھی وہ یہ ہے کہ امام مہدی حکومت کریں گے سات سال آٹھ یا نو سال یاد رکھے آپ کہوں گا اس کے بعد آپ کی وفات ہوں گی اس کے بعد مسلمان ان کی جنازے کی نماز وغیرہ پڑھیں گے تو آپ کی جنازے کی نماز پڑھیں گے اور آپ کی تتفین کر دی جائیں گی تو یہ باتیں یاد رکھی امام مہدی کے تعلق سے ہمیں جو ہے روایتوں کے اندر ملتی ہے لیکن امام مہدی کا معاملہ ابھی ہاں ختم نہیں ہوا یہ کڑی ابھی سٹارٹ ہوئی ابھی کچھ واقعات بیچ کے ہے جو آئیں گے لیکن ہم نے یہاں لے جا کر امام مہدی کے بارے میں معاملات کو ہم نے یہاں ختم کر دیا یہ چند باتیں تھیں یاد رکھی امام مہدی کے تعلق سے ملتی ہے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو آج شور مچا جا رہا ہے ہر دلی رکڑ پر کوئی مہدی کی بات کر رہا ہے اور وہ اپنے عجیب و غریب قسم کے دعوے کر رہا ہے کوئی مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے two in one مہیں مہدی اور مہیں عیسیٰ کے دعوے کر رہا ہے تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کوئی نبوت کی دعویٰ کر رہا ہے آپ یہ علامتوں کو دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا حدیث کے شکل میں اور میکسیم حدیثیں بخاری مسلم اور مصدت احمد کی میں نے آپ کے سامنے رکھی اکہ دکہ ابود دعوت کے اور ابن ماجہ کی رکھی سب کی سب صحیح روایت ہے اتنی تفصیلات آنے کے بعد بھی کہ امت مسلم اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت نہیں دے سکتی کی وجہ سے فتنوں سے بچیں ہر آئے گئے دن ایک فتنہ آ رہا ہے اس فتنے سے لڑنے کے لیے ہم جا رہے ہیں لیکن جو کام کر رہا ہے بچوں کی تربیت ہے علامت خیامت بہت اہم چیزے یاد رکھی اس کے تعلیم سے آپ کو مجھے اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہوگا یہ ہونے والا یہ یہ ایسا ہونے والا بیٹے فلا ہے ورنہ ہر آئے گئے دن آ کے لوگ ان کو گمراہ کریں گے جیسا آپ دیکھیں بچہ اچھا خاصا سکول جا رہا ہے سکول سے آ کے بڑھا میں امام مہدی سے مل کے آ گیا آج میں نے فلا سے وہ کر لیا یہ ہر آئے گئے دن آتا رکھ انٹرنیٹ پہ آپ کھولیے کئی لوگوں کی ویڈیوز ہیں امام مہدی کے طرف سے ایڈوکیٹ فیس سید کو دعوت ہاں دعوت ہے کہ میرے پہ بیعت کر لو آپ میرے پاس آؤ ایک صاحب نے دس سال پہلے مجھے بولا تھا میں نے کہاں دس سال ہوگا یار مہدر نو سال لگا ہے تم مرے بھی نہیں اب تک نو سال کی سات سال کی حکومت امن والی نو سال پوری زندگی ہے تم دس سال پہلے دعویٰ کر رہے اور ابھی بھی دعویٰ ان صاحب کا پیچ میں حضرات میں پکڑ کے خوب مارے تھے ان کو ممبئی کے رہنے والے ہو تو وہ بھی دعویٰ کرنے ہیں لیکن آپ دیکھیں وہ آدمی تو اتنا بیڑنگا ہے اس کی کبھی آپ خیت دیکھو بہت بیڑنگا آدمی لیکن آپ دیکھیں لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اچھا لوگ پریشان ہیں صحیح میں ہوں گا کہ فیض بھئی سبحان اللہ اتنی واضح دلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکت سورت حریہ حساب نصب سو آنے کے بعد اگر کوئی سوال کرے وقت کتنے دن حکومت ہوں گی اس کے بعد بڑی علامتیں کہاں ہیں وہ کچھ بھی نہیں اس کے اندر بتائی آپ لیکن لوگ مانے چلے جا رہے ہیں دعویٰ کیے چلے جا رہے ہیں مطلب ایسے عجیب و غریب لوگ یاد رکھیں اسی کو انتہانی ابھی حال میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک صاحب نے مہدیوں نے کہا دعویٰ کا سر پر پورے بال گھائے مطلب یہ تو حدیث میں چوڑی پیشان نہیں ہے تیرے سر پر بالی نہیں ہے بھورے مطلب حسی ہی آ رہی ہے صرف غصہ تو آنا چاہیے بسے لیکن کرے کیا کرے کیا تحجب کرنا بس وہ رہا ہے کیسے اور لوگ ماننے رہے ہیں مطلب ان کے نظر کرم کیلئے پریشان ہیں کوئی ہاتھ لگا رہا ہے کوئی چھونے کوشش کر رہا ہے کوئی ساتھ بیٹھ رہا ہے کوئی تھوک رہے تو اٹھانے کوشش کر رہا ہے کوئی ناک بھی شینہ کر رہا ہے تو کپڑا ہو جو ٹیشوی لگے جن میں دال رہا ہے نصب نصب کیا ہونے والا کتنے دن ہونے والا امن امان ایکنومک ڈیولپمنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اور سب ہا گیا اس کے بعد آپ بول رہی ہے سبحان اللہ تو میں کہوں گا بس یہ جہلت کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے لہٰذا ہم نے مناسب سمجھا کہ ان علامتوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ پہ در پہ ایک کے بعد ہے کہ انشاءاللہ جیس ہم آگئے علامتیں دیکھیں گے انشاءاللہ جیسی سیشنز چلیں گے ابھی تو یہ فرسٹ دی ہمارا سیشن کا تھا آنے والے اور نائن ڈیز تک سیشن اسے فائیو ڈیز ہم علامت خیامتی کور کریں گے اس کا ایک ہم نے آج یہاں کری رکھی تھی مقصد یہ تھا کہ بس اپنی نسلوں کو اس کی تعلیم دیجئے عقیدے کو بختہ کیجئے کوئی بھی آئرہ غیر آ کر ان کو ایسی فالتو بات مہدی اور عیسیٰ اور فلانہ کرے اتنی واضح علامت کے بعد میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جیسی یہ گمرائیہ ہم سے دور ہو جائیں گی میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا اگر کوئی بات اس سیشن میں نہ سمجھئے تو سال جاب کا سیشن اس پر ہم لے سکتے ہیں اسی پر اپنے سیشن کو میں ختم کروں گا اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانت اللہ ہم تمام کو کتاب و سنت کو صحیح نقصے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہم تمام کو جو ہے جتنے امت مسلمہ کے مسائلے اور مسائل کو حل کریں اللہ رب العزت جو آمن و آمان کا محول خائم کریں اللہ رب العزت امت مسلمہ کو صحیح سمجھ دے کیا اپنے دین کو سمجھے اور اس پر عمل کریں ہمیں اپنے نسلوں کی صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک ہمیں زندہ رکھیں امان و اسلام پر زندہ رکھیں خاتمہ ہمارا امان پر ہو و اغفر دعوانا للحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر رب العزت امسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ آپ کے سامنے موجود تھے جناب ایڈوکیٹ فیض سیئے صاحب اور آپ نے صحیح احادیث کی روشنی میں امام مہدی کے تعلق سے تفصیلن ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر آتا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ آج کا یہ دوسرا سیشن جو شروع ہونے جا رہا ہے وہ ہے سوال و جواب اگر اس موضوع سے متعلق جو بھی آپ کو سوال ہے آپ جو ہے سوال کر سکتے ہیں سوال کے لیے میرے رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف ایک مائک رکھا گیا ہے تو آپ یہاں پر آ کر سوال کر سکتے ہیں سوال کے لیے آپ لوگ کیوں لگائے لائن لگائے یہاں پر تاکہ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ فوراں سامنے آ جائے اور دوسرا جو مائک ہے وہ خواتین میں نصب کیا گیا ہے اگر خواتین کو کوئی سوال ہو تو وہ بھی مائک کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ پہلا جو سوال ہے وہ مردوں کی جانب سے لیا جائے گا کوشش یہ کرے کہ جب آپ سوال کرے تو اپنے نام اور پروفیشن ضرور بتائے اور ایک وقت میں ایک ہی سوال کرے کوشش کرے سوال آپ کا موضوع پہ ہو اور اگر کوئی بات آپ اور مزید جاننا چاہتے ہیں تو بعد رمضان اسلامی کرسلس انٹر فر آ کر آپ اس کو جو تفسیراً جو اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیر تو شروعات کرتے ہیں پہلے سوال کی یہاں سریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم وعلى عالیہ وصحابہ اجمعین ربش لانی صدری ویسر لی امری وحلالوغدتا من لسانی اپتہ وقولی اممباد جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہرا نام سید آیاز ہے شکر میرا سوال یہ ہے جو امام مہندی کا ذکر آپ نے کیے کیا ہم ان کے آگے علیہ السلام لگا سکتے ہیں جیسا لوگ جب بھی مہندی امام مہندی کا ذکر آتا ہے تو بولتے ہیں مہندی علیہ السلام تو یہ کہا تک لگانا درست ہے یا جائز ہے آپ بتائیں فائننگ سوال گیا کہ امام مہدی کو علیہ السلام لگانا کیسا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ کہ امام مہدی جو ہے وہ کوئی نبی نہیں ہے یہ بات لکچہ سے واضح ہو گئی علیہ السلام کسی کو لگانا جو غیر نبی ہو اس میں کوئی عرض نہیں ہے جیسا کہ مریم کیا کہتے ہیں علیہ السلام اس کا مانا ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو فہا علیہ السلام غیر نبی کو بھی لگایا جا سکتا ہے چونکہ وہ ایک دعا کے شکل میں ان پر سلامتی ہو وہ سنس میں رہتا ہے تو لہٰذا مہدی امام مہدی علیہ السلام مریم علیہ السلام اور بھی شخصیات جو نبی نہیں غیر نبی ہیں پھر بھی ہم لگاتے ہیں تو لگانے میں عربی اتوار سے انشاءاللہ اس کوئی عرض نہیں لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ عربی نہیں جانتے اور وہ غلط ہیں بھی شکار اس کا کچھ علاقوں میں جہلت ہوتا ہے علیہ السلام بولے تو نبی کو سمجھتے ہیں یعنی تو پھر بہت ناراض ہو جاتے ہوں کہ ایسا کیسا ہوگی آپ نے علیہ السلام لگا دیتے تو پھر لیتیات کریں وقت لگانے میں کوئی لگا بھی دیتے ہیں تو ان پر سلامتی ہو دعا ہے کوئی عرض نہیں انشاءاللہ السلام علیکن برحمت اللہ ایوبرکاتو فیض بھئی ہمارے سوال یہ ہے کیا یہ ممکن ہے کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہمارے زمانے میں ہو سوال آئے کیا یہ ممکن ہے کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہمارے زمانے میں ہو دیکھئے میں نے جو علامتیں آپ کے سامے رکھی ان میں سے کوئی بھی ایسا بیکگراؤنڈ والی علامت نہیں ہے کہ ہاں ہمارے زمانے میں یہ ہو سکتا ہے پہلی چیز مہدی آئیں گے مسلمان خلیفہ خلافت ہوں گی کرپ فارم میں ہوں گی لیکن ہوں گی ابھی تو خلافت تو کیا حکومت بھی نہیں مسلمان ہوں گی کرپ فارم میں ہوں گی وہ بھی پتا چل رہا ہے پھر وہ لڑکے لڑیں گی سب چیزیں تفسیرہ داری تو ظاہر سے بات ابھی وہ بیکگراؤنڈ میں سے کوئی بھی ایچی چیز نہیں ہے جو ابھی ہوئی ہے تو لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے بالکل کہ ابھی تو نہیں ہو وقت ابھی نہیں لیکن حالات بدلتے وقت نہیں لگ سکتا میں بھی اور آنے والے کچھ سالوں میں یا صدیوں میں یا ملینئر کے ہو سکتا واللہ واللہ ہم خیامت کی بات کر رہے ہیں اینڈ آف دی ٹائمز کی بات کر رہے ہیں چونکہ امام مہدی کی بات بڑی 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 علامت ہے سیدھا اس کی بات پھر اس کا توبہ کے دروازے ایک لمبا عرصہ ہے کہ اتنا کیا ہم نہیں جانتے تو لہٰذا سوال تھا کیا ہمارے دور میں تو نہیں ہمارے دور کی کوئی ایسی علامت بیکگراؤنڈ کی ثابت نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہاں ایسا ہو چونکہ کل جو علامتیں آئیں گے اس میں آپ کو پتا چلیں گا کہ مسلمان کس حیثیت میں ہوں گے جب امام مہدی آئیں گے اور اسلام نازل ہوں گے مطلب وہ ایک عالمی سوپر پاور کی ایسی علامت میں ہوں گے وہ پورا بیکگراؤنڈ آئیں گے جنگوں کا تو اس میں ساری چیزیں آئیں گے تو ابھی کوئی ایسا کچھ بھی آلت نہیں ہے ابھی مسلمان موالک پستھی کی آلت میں جا رہے ہیں سوپر پاور تو دور کی بات ہے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے اور ہم کو اسے نہ مارو بولنے کی اوقات رسطات بھی نہیں ہے تو ابھی تو وہ زمانہ ہوگا تو وہ زمانے میں ایک بہت بڑی پاور رہیں گی تو لہٰذا ابھی میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں یہ وہ زمانہ نہیں ہمارے زمانے میں ایک چیزیں نہیں ہوں گی واللہ والم کب ہوں گی اسلام علیکم اشیق ابھی جیسے اسرائیل میں جو جنگ چال ہوئے آپ نے سنے ہوں گے کافی نیوز میں آرہا کہ کرسٹنز آرمگیڈن وغیرہ کی بات کر رہے اور ریڈ کاؤز وغیرہ لارہ جیسے آپ نے بس علم علامت تو ابھی جو فلسطین کے جو حالہ چل رہے ہیں اور اس کے اندر جنگ جنگ بولا تو بھر غلط بات ہے جینوسائیڈی ہے معصوم انسانوں کو کورنر کر کے ختل کیا جا رہا ہے تو جینوسائیڈی اس کو بول سکتے نسل کشی بولتے ہیں عام زبان میں اس کو تو بھرہ لوگ کی جا رہی ہے تو اس کے اندر کچھ بیک گراؤنڈ آرمگیڈن یہ سارے ٹرم سے جو کرسٹینٹی میں یا جوڈائیزم میں کومن ہے خیامت سے پہلے بڑی جنگ ہوں گی وہ آنے والا اس کا تسکرہ کل آئیں گا انشاءاللہ تو کیا باہر کا سوال ہے کیا یہ ہونے والا ہیں وہ گائے تیار کر رہے ہیں تو یہ بہت دیکھئے یہودیوں کے پاس کچھ ریچولز ہیں ان کے کتاب میں تورایت میں اول ٹیسٹمن خاص طور سے اور تھالمور جو ان کی کتاب احادیث یا موسیٰ علیہ السلام کی واقعات وہ کہتے ہیں اس کے اندر ہیں اس میں کچھ ایسے واقعات آتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے وہ لوگ ایک گائے کو بڑا کرتے ہیں جو زافرانی رنگ کی ہوتی یاد رکھئے سفرہ جسو کہتے ہیں اس کے بعد وہ ایسی ہوں گی جو قرآن نے کہا نہ اس نے کبھی محنت کشی کی ہوں گی نہ اس نے کبھی دودھ دی ہوں گی نہ اس نے کبھی اولاد ہوئی ہوں گی اس کو پالا بڑا کیا جائیں گا پھر اس کو وہ زبا کر کے جلا دیتے ہیں رب کو راضی کرنے پہلے زمانے معلوم آپ کو کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا قبول کرتا جو مالِ غنیمت ہوتا تو مالِ غنیمت لے نہیں سکتے تھے لوگ اس کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو ختم کر دیتی تھی اللہ خربانی بھی اسی قبول کرتا تھا یہ پرانی قوموں کی بات ہے ابھی نہیں آندر کی تو لہٰذا ان کا وہ آخیتہ وہ جلائیں گے اس کو اور فلا ہوں گا یہ سب ان کے طرف سے بتائے گی باتیں اب تک ہی کس شنس نے بھی عیسائیوں نے بھی اس پر کوئی بات نہیں کہی لیکن جیوز کے طرف سے یہ آئیت تھوڑی بہت باتیں آ رہی ہیں اور اس سے زیادہ باتیں ہوسامانوں کی طرف سے آ رہی ہیں لیکن علامات خیامت ہو کیا تھوڑا سا ایک حساس ٹاپک بنا دینا ہونے مالی کل ہو جائیں گے صبح اٹھیں گے تو اشارہ خیامت آ جائیں گے صبح اٹھیں گے تو خیامت نہیں آتی اللہ کے رسول نے اتنا بتانے مد آپ صبح اٹھیں گے خیامت آئیں گے بولیں گے تو یہ تو ایک نائم یہ بولنے کے سنس میں آپ بل سکتے ہیں بہت قریب خیامت تو ہم ایسا بولنے وہ ایک الگ بات رہے گے صبح اٹھتی نہیں آ سکتے یہ سب ہونا ہے جو بتایا گیا سالوں سال ہے اس کے اندر یہ ہے عیسیٰ الاسلام آئیں گے زندگی کے چالیس سال باقی گزاریں گے تو یہ ایمام مہدی کے نو ان کے چالیس آب ملالی سے کتنا ہو گیا فٹی نائن او ایک لمبا عرصہ ہے وہ یا ترکی سکتے ہیں تو یہ نہیں ہوں علاماتیں آ رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہے تو لہٰذا بہت زیادہ لوگ مرچ مسالہ اور ایک ہپ اور ایک سمجھے نا جیسے یہ شروع ہوئے ہیں ایمام مہدی کا ظہور کی لیکچس چلنا چال ہو گئے ایک دب ٹاپ لیس میں چلے گے میرے پرانے لیکچس آپ سمجھے نا تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے مطلب لوگ ایمام مہدی کو آنے کا انتظار نہیں کر رہے لانے کی کوشش کر رہے سمجھے نا اب تو لانا ہی بھائے والا تیسے بننے کے آپ کو آنا ہی پڑھیں گا کوئی گانے گا کے بلا رہا ہے کوئی ترانے گا کے بلا رہا ہے کوئی نظمی گا رہا ہے ان کو آنے کے لیے کوئی گوڑا بس کل تو تم گئے کل یہ ہونے والا ہے تو یہ ساری باتیں یاد رکھی اس میں کوئی سچا ہی نہیں سب سے پہلی بات ہمارے پاس سب سے زیادہ کلیر ایویڈنسز اور نشانیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے بتایا کہ قیامت کی تو ظاہر سے اس میں کوئی علامت نہیں کہ کوئی جانور کا زباہ کرنا فلاں کا لانا وغیرہ نہیں اس ساری چیزیں بات کیے جنگ ہو رہی ہم جانتے ہیں یا جینوسائیڈ اور ہم جانتے ہیں اس کا حل کے لیے ہم کیا کر سکتے ہو بات کرنا چھوڑ کر ہمیں امام مہدی کو بلانے پر تلے کہ آپ آؤ اور یہ مسئلے کو حل کرو اس طرح ہم کو نکال رہا ہے وہ ہماری ذمہ داری اور کام تھی نہ کہ آپ امام مہدی کے اندزار کرے اس لئے میں شروع میں کہنا نہ کوئی عبابی لانے والے ہیں نہ کوئی امام مہدی ابھی آنے والے ہیں امت کو اللہ نے خرآن اور سنت کی شکل میں پورا واضح ہدایت دے دی کیا کرنا ہے اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ ہمارا خسار آئے ہیں اس میں مدد نہیں کی جائیں گی وہ آخر زمانہ ہوں گا جب ظلم اتنا پہل لائیں گے کہ انسانیت نظلوم ہو جائیں گی ظلم تہہ دب جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی نجات کے لئے مہدی کو بھیجیں گے لیکن وہ ابھی علامتیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہیں کسی نے ایک سوال گیا جب امام مہدی آئیں گے تو کیا انہیں پتا ہوں گا وہ امام مہدی ہے جیسا کہ لوگ خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں دیکھیں امام مہدی کو یقینا پتا ہوں گا وہ مہدی ہے جب اللہ تعالیٰ اصلاح کر دیں گا اور ویسے حالات آ جائیں گے آپ سمجھ رہے امام مہدی کو پتا ہوں گا چونکہ وہ جو حالات آئیں گے پھر اللہ ان کی اصلاح کریں گا ان کے لئے پورا حالات بنا دیں گا پھر وہ زمین کا دھسنا وہ ساری چیزیں ہوں گی تو ظاہر سی باتیں وہ ایک متخیر پریزگار انسان ہوں گے اور وہ اس سمام چیزوں کو دین کا علم رکھنے والے انسان ہوں گے ان کو یہ پتا ہوں گا کہ ہاں وہ امام مہدی ہے اور مہدی میں نے کہا نا آپ کو ہدایتی آپ تو کہتے ہیں وہ آخر وقت میں سب سے ہدایتی آپ تھا انسان جس سے اللہ تعالیٰ ظلم و زیادت قتم کر کے دنیا میں امن و امان قائم کرے گا یہ اس ان سے اس کا ہاں انہیں پتا ہوں گا کہ وہ امام مہدی ہے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں وہ پڑھا چھوکے ہوں گے یاد رکھی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیسر میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ امام مہدی آنے کا انکار کرتے ہیں مسلم اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ امام مہدی نہیں آئیں گے اور حدیث اور قرآن کا انکار کرتا تو کفر ہے تو ایسے لوگ کیا کافر کہلائیں گے وہ مسلم ہو کر بھی کسی طرح سوال کیا یہ کوئی ہے جو یہ کہہ رہا کہ امام مہدی نہیں آئیں گے اس کا انکار کر رہا ہے تو اگر کوئی شخص یاد رکھی امام مہدی کا انکار کر رہا ہے تو اس کے لیے تو کیا کہیں گے وہ تو نہیں لیکن کوئی حدیث کا انکار کرے تو اس پر کیا حکم لاغوں گا وہ بتاتا ہوں کوئی بھی انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو معلوم ہوتے بھی انکار کرے علماء کے کئی اقوال موجود ہیں وہ کافر ہیں پس اتنا کہہ سکتا ہوں اور کچھ بھی نہیں یہاں امام مہدی کے تعلو سے تقریباً ہم نے 20 سے 25 روایتیں الگ الگ دیکھ لی جس میں سے 10 سے 12 میں تو نام کے ساتھ اور باقی میں اشارتن دیکھا تو زیر سی بات ہے کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا لگی یہ بہت عام ہے امام مہدی کے ظہور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دجال کا خروج یاجوج موجود کا یہ لوگ ساری علامتوں کے انکار کرنے والے کئی لوگ آپ کو ہر جگہ مل لائیں گے جوابات میں انشاءاللہ آنے والا ایکچس میں دوں گا جیسا کہ دجال دنیا میں دنیا تو پوری ہم نے دون لیے گوگل میپ پر سب معلوم ہو گیا سب پتا آپ کہوں گا دجال چلا گیا آکھے ہو اپنی آنے والا وہ درانے کے لیے بولا گیا یاجوج موجود جیتونی بڑی قومتا چھپی ہوئیں گے بتاؤ دنیا کو کوئی حصہ باقی ہے کیا نہیں پھر کیسا ہوں گا جھوٹ نہیں یہ نہیں ہو گیا ہوں گا تو یاد رکھی اپنی اخلوں کو اپنے اللہ علامت خیمت میں یہ غائب سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو کیا پوری جسو کہیں گے نسل کو چھپا دے اور سامنے اظہار کر دیں اس کے لیے کیا ناممکن ہے تو بہر یاد اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو جو انکار کر رہے ہیں احادیث کا صحیح تو یاد رکھی وہ کفر اختیار کر رہے ہیں تو لہذا توبہ کرنا چاہیے اور جو باتیں صحیح آئیوں ماننا چاہیے امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے لوگ افرادہ تفریض کے شکار ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے نہیں اور کچھ صرف انتظاریں بیٹھے ہیں تو یہ دونوں کی ضد غلط ہے جو صحیح عقیدہ ہے صحیح باتیں وہ یہ ہے کہ وہ ضرور ہوں گا آئیں گے لیڈر بنیں گے اور اس کے حدیث سارے اسلام بھی آئیں گے اپنی بخیہ زندگی گزاریں گے یہ ساری چیزیں تو لہذا جو بھی ایسا کر رہے ہیں انکو چاہیے اپنے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے اور اپنی اصلاح کریں جی اسلام علیکم فیضل جی اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فلسطین وغیرہ کا ہمیشہ جو بھی ایشو ہوتا تو ایک محول ایسا کر دیا جاتا کہ گلٹی فیل کراتے کہ آپ کچھ بھی اچھا کرنے جارے ہیں اپنے لائف میں پڑائی کر رہے ہیں تو ایسا فیل کرانا شروع کر دیتے ہیں آپ اس سب میں پڑے ہوئے ہو اور وہاں جنگ چن رہی ہو مر رہے ہیں لوگ تو اس کا پریکٹیکلی ایک مسلمان کو وہ یہاں رہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے ہو دنکہ بھائی نے ایک اچھا سوال گیا یہ جب بھی ایسا کوئی جنگ یا حالات کا تذکرہ ہوتا ہے چیزیں سامنے آتی ہیں یا واقعات ہوتے ہیں تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈپریس اور ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ کیا پڑ کے فائدہ کیا فلا کر کے فائدہ حتیٰ کہ میں لوگ کو یہ بولا کیا تم نفیل نماز ہو کے پیچھے لگے وہاں لوگ مر رہے ہیں کسی کے مرنے سے نفیل نماز چھوڑنے کا کوئی وہ ہی نہیں ہے مطلب کوئی اس کا تک نہیں ہوندہ کیا ہاں اتنا ہو چل رہا اور تم جو فلا اب تک چھوڑ چھوڑے مسائلیں فسے ہوئے تو مطلب مسائل چھوڑ دوں میں اب وہ ہی سوچتے رہو کہ وہاں ہو تو وہ کیا کرتے ہیں اور ایگزاجریٹ کرتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے فلسطین مہت المقدس یہ عرض مقدس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی برکت جگہ اور برکت والی جگہوں میں سے ایک جگہ یاد رکی ما برکت جگہ ہے اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے جس کے طرف دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مہینوں تک نماز پڑی یاد رکی تو اس سے ہمارا ایک سپیشل اٹیشمنٹ ہے تھا ہے اور رہیں گا لیکن انسانی جان کی جب بات آتی وہ یونیک اور ایک جیسی چاہے وہ فلسطینی ہو یا گئے اور کہو وہ سیم ہے وہ وہ عرمت میں فرق نہیں ایک مسلمان کی جان کہیں بھی دنیا میں لی جارہی ہے اس کے عرمت ویسی ہی ہے اس میں تبدیل ہی نہیں آتی ہے تو جیسے آپ نے کہا نا کہ کچھ جگہ ہم ڈپریس ہو جارہے اور کچھ جگہ ہم سوچ بھی نہیں رہے کہ کیا کرنا چاہیے اس معاملے تو لہذا ہم کو حساس ہونے کی ضرورت ہے سوچنا یہ ہے کہ ہم اس حالات تک پہنچے کیسے تو وہ سوچنا چھوڑ کر ہم یہ کہہ رہے کہ دوسرا کر کے فائدہ کیا ہے جیسے میں کہنا امام مہدی آئیں گے سوچ کر ہم وہ جو کر سکتے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں حالات یہ ہو گئی یہ علاوات خیامت میں ہم مہدی آئیں گے رور فلا کریں گے مہدی آئیں گے آزادی لائے ایسا نہیں ہونے والا ہے وہ سمجھ نہیں کی ضرورت ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں دپریس کرتے ہیں لہٰذا میں گزارش کروں گا جو کرنا چاہیے تو ہم نے نہیں کیا اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھو اس چیز پہ تھوڑا غور کرو اس چیز پہ ایک عالمی قوم کے اعتبار سے سوچو ایک یونیورسل برادر اوڑ یا یونیورسل انسانیت کے ناتے آپ سوچو صرف تھوڑا سا ایک قوم ہے کسی کو بھی لے سکتے اس میں آپ دال سکتے لیکن یہاں مسلمانے ہوں اور اس قوم کے ایک اور دو ملک نہیں چھپن ستہون یا اٹھاون ملک ہے اور وہ اٹھاون ملک مل کر بھی دن اور رات کسی کو ختم کیا جا رہا ہے وہ آواز بھی نہیں کر سکتے ہیں مطلب آپ کو رونے کا ہاں بھی چھن لیا گیا پروہلوم یہ ہے میں ہی نہیں کر رہا ہوں کہ اس نے مار دینا تھا اس نے لڑ لینا تھا چونکہ میں جانتا ہوں کسی کی حیثیت لفظ بھی چھوٹا ہے اوخات نہیں ان سے خلاف لڑنے کی سمجھتے ہیں نا اوخات نہیں ہے تو حیثیت کی بات ہی میں کر کے کیا کروں کس کی اوخات ہے آج ان سے بات کرنے کی جو ظالم ہے اس کے نظروں میں نظریں ملانے کی کس کی اوخات ہے بتائیے مجھے ہے کوئی ہوا نیڈی جو نظروں میں نظریں ملائے آپ ان کے نظریں کرم کی وجہ سے بیٹھے ہوئے جہاں بیٹھے ہوئے حالہ دیئے ہیں ممالک کے سمجھ رہا تو لہذا جو کرنا ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں اس سیچویشن میں کیا نہیں کیا جس کے وجہ سے یہاں تک ہم پہنچے میں مسلمان ہونے کی ناتے بات نہیں کر رہا ہوں ایسا ایک انسان ہونے کی ناتے آپ کو پوچھ رہا ہوں ایک انسان ہونے کی ناتے آپ کو بتائے کہ روز اتنے انسانوں کو مارا جا رہا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں ان کے لئے کچھ بھی نہیں انسان ہونے کی ناتے آپ مسلمان کی بات ہی نہیں پورا یورپ کیوں ان کی احتجاج کر رہا ہے یورپ میں کتنے مسلمان ملک ہیں دو تین ہے بس بوزنیا کسوو البانیا دو تین ملک ہیں لیکن اس کے بعد بھی احتجاج کون کر رہا ہے بڑے بڑے برانڈز کو کون ٹکر دے رہا ہے وہ میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں وہ کرشن خوال میں کر رہی ہے وہ سب سے بڑے بڑے احتجاج کہ انسانیت کی یہ قتل ہے کس نے کیا میں نے اور آپ نے نہیں کہ ہمارے مالک میں نہیں ہوئے وہ وہ نان مسلم مالک میں ہوئے کرشن ملک میں ہوئے آپ نیورک کی نیورک کے اندر دیکھیں کیسے پرپڑے ہوئے یوکی کے اندر دیکھیں کیسے پرپڑے ہوئے یورپ کے اندر دیکھیں رشیہ کے اندر دیکھیں آپ اسٹریلیا کے اندر دیکھیں آپ انہوں نے کیا تو وہ انسانیت کے ناتے کر رہے ہیں کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے نہیں کیا ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا لیجئے وہاں آپ کو سارے نمونیں ملیں گے خیامت تک کیسے جینا ہے مجھے اور آپ ہر سیچویشن میں آپ سیچویشن دیجئے سیرت میں سلوشن موجود ہے آپ کے بلے سیچویشن لائیے خالی آپ سیچویشن سمجھتے ہیں نا سیچویشن انگلیش کے ایک پرٹیکولر لفظ ہے دروازہ سیچویشن اگر کوئی بولیں گا انگلیش میں تو اس کا مطلب کچھ تھی خیر بڑھ ہوئی تھی سیچویشن لائیے ہاں پا سلوشن ہے اس کا سنت کے اندر یہ پرولم ہی ہے کہ کون پڑھیں گا اس کو اسا آپ نے ڈیپریشن کی بات کی رہا لیکن میرا یہ سوال ہے جو کرنے والی چیز ہے ایسے کتنے لوگ جو اس مجھویم بیٹھے میں الزام تو کسی پر نہیں لگا رہا میں خود بھی اس میں شامل ہوں جس نے مکمل دور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیدھت آج تک پڑھاؤ پوری سیدھت کی بات کر رہا ہوں ایسے کتنے لوگ ہیں میں سے جو میری بات کو سن رہے جہاں بھی سنیں گے اللہ کی کتاب کو ایک بات ترجمہ سے پڑھاؤ سلوشن ہی ہاں ہے تیوار پر سر مارنے سلوشن نہیں ہے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے میں سلوشن نہیں ہے کسی کے سامنے سجدے کرنے میں سلوشن نہیں ہے لوگ کریں نا کہاں کہاں جا کے سر مار رہے گی یہ شاید انصاف دے دی وہ سجدے ہی کر رہے نا ایک طرح سے ضرورت نہیں ہے اپنے رب کو خوش کرو اس کے نظروں میں اہمیت کے حمل بن جاؤ تو اس کے نزدیک پھر تمہارے خون کے خطرے کی بہت زیادہ اہمیت ہے بہت میرا یہ ماننا میں یہ کہتا ہوں کہ فلسطین کے اندر جو بھی ہوئے جو بھی مسلمان جہاں بھی دنیا ان پر ظلم ہو رہا ہے ایکچولی جب وہ مارے جاتے ہیں تو ایکچولی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے وہ ہم کو نقصان کر کے جاتے ہیں چونکہ جب ہم ان کے لئے کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو روزہ خیامت ہم کو گوائی دینا پڑیں گے ہم کیوں نہیں کچھ کر پائیں تو ایکچولی وہ ہمارا ٹیسٹ ہے ان کا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے جب غریب غربت سے مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس زمانے کے مالداروں کو پڑھیں گا روزہ خیامت کی تم نے کیوں نہیں کیا تھا اس کے لئے غریب مر رہا تھا تو مالداروں کے لئے غریب آزمائش بن گیا آپ سمجھیں ایک معذور کسی گھر میں پیدا ہوتا اور اس کی گھر کے سیحتمند لوگ اس کی مدد نہیں کرتے یہ معذور پورے سیحتمند لوگوں کے لئے آزمائش بن کے چلا جاتا سمجھ رہے نا دیکھ آپ اچھا لول آئے لنگل آئے فلائے آپ نے اس کی مدد نہیں کی یہ آزمائش ہے آپ کے لئے روزہ خیامت آپ کی پکڑ ہے اس کے وجہ سے تو وہ آزمائش ہے وہ ٹیسٹ پاس ہو جائیں گے ہم لوگ پکڑے جا رہے ہیں اس آزمائش ہم سے سوالوں ہیں تم نے کیوں نہیں کیا کتاب حسن کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ مسلم ملک نے کچھ نہیں کیا وہ مسلم ملک نے کچھ نہیں کیا یہ واقعہ جب ہوا پلستین والا سب کی خلائیاں کھل گئی دو گروپ میں بٹا ہوا تھا مسلم دنیا دو گروپ میں بڑی ہوئی تھی تین گروپ بول لیجئے بڑے بڑے ترگی ایران سعودی ترگی تین دن پہلے تین دن تو کچھ بول بھی نہیں پایا بچارہ تو کوئی بول رہا ایران فلا کریں گا تو بہت اب بولتے نا وہ آدمی جب موں کھولا تو اس کو داتی نہیں تھے جس کو دات نہیں اس کو کھون اس کو وہ بہت اب ایک کتا ہے کیوں ڈرتیا او اس سے کتے سے کیوں ڈرتا ہے گینسال ساپ سے کیوں ڈرتیا کھٹتا بھائی وہ اب ایک ساپ پوپلا ایک کتے کو دات نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے لینے بیٹا مار 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 شل یہ حال ہے بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کی یہ حال ہے تو میرا یہ بولیاں ہیں کہ ہم کو جو کرنا تھا ہم کیوں نہیں کر پائے ہم فیل ہوئے ایکچولی تو جہاں بھی میں مہسمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں دنیا میں جہاں بھی کسی انسان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے وہ انسان ہمارے لئے آزمائج بننے والا ہے روز خیمت ان لوگوں کے لئے خاصتہ ہوتا ہے جو امن و امان اچھائی کے ساتھ امن کے ساتھ کھارے پر اور زندگیہ گزارے کہ تم نے کیوں نہیں آغاز اٹھائی ان مظلوب انسانوں کو گئے میں مسلمان نہیں کر رہا میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں دنیا میں جہاں بھی ہے کیوں نہیں اٹھائی ہمارا معاملہ یہ ہے انسانیت سے نکل کے اگر انسان ہم اپنی خوم پر آئے تو وہاں بھی ہمیں کچھ نہیں کر رہے تو ڈپریس ہونے کا وقت نہیں ہے کتاب اور سنت کو اٹھانے کا وقت ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کا وقت ہے اپنے لائف میں ابلیمنٹ کرنے کا وقت ہے اللہ رب العزت وہ خواہ وخار عزت واپس دے دیں گا چونکہ اللہ کے پاس ایک مومن بندے کی بڑی عزت مخام ہے حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ الفاظ ہے جو اللہ کے ولی کو چھیڑتا ہے اللہ کا ولی کون ہے اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے تو ایمان مالو کا اللہ دوست جو میرے ولی کو چھیڑتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں اللہ تعالی ریونج لیتا ہے ہم وہ کام کریں جو ان کو کرنا ہے رب العزت وہ کریں گا جب پھر اس کو کرنا ہے ہم کچھ نہیں کر کے اگر دعائیں کریں گے تو کیوں دعائیں خبول نہیں ہو رہی کہاں کھاں دعائیں نہیں ہو رہی بتائیے کیوں اثر انداز نہیں ہے چونکہ ہم پریکٹیکل نہیں ہیں چونکہ وہ دعائوں کے پیچھے بیکنگز نہیں ہیں نبی کریم سبلاس میں اسی دعائیں کی لوگوں کی خلاف بددعائیں کی صرف کیلوں نے یہ کیا میرے ساتھ دیا ہو اگدام بھی اٹھائے نا کہ آئندہ یہ نہ ہو تو بہر یار کافی چیزیں ڈپریس ہونے کے تو ضرورت نہیں ہے جو کر سکتے وہ ہے کہ کتاب سنت کو پڑھے زندگی میں عمل کرنے کوشش کریں رب العزت کے نزدیک ہونے کوشش کریں اس کے محبوب بندے بنیں اور جو خران و سنت نے گائیڈنز دیے لائف میں جنے کیسے کو کرنے کوشش کریں تو یہ اصل چیزیں پریشان ہونے سے یا پڑھائی لکھائی بغیرہ چیزیں چھوڑنے کی مخابلیں کسی نے ایک سوال کیا ایمہ مہدی کے نام پر کسی کا نام رکھنا کیا فتنے کا باعث ہے نہیں آپ رکھ سکتے رکھنا ہے تو مہدی نام کومن میں بہت رکھا جا سکتا ہے مہدی کا مانا ہی دائدی آفتہ تو مسئلہ نہیں رکھنے میں کوئی نام رکھنا چاہتا ہے بچے بغیرہ آؤ اسی سوال میں ایک اور جو کڑی آئیڈ کرنا تھا کہ آپ نے بولا آواز اٹھانے کے جائے جیسے تو لوگ کنفیوز ہو جا رہے کنفیوز کر دیا جا رہا ہے بولنا بیٹر رہے گا ان لوگ کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ انسٹاگرام وغیرہ ادھر ادھر جا کے اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ بول نہیں سکتے تو ان کی بھی ذرا آپ رہنومائی کیجئے کہ ان کو پروپر بتائیے کہ ایکچولی میں کیا ہوتا ہے کچھ کرنا جی دیکھیں آواز اٹھانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان پہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ اپنے طرف سے جو کر سکتے کریں اگر آپ جو سوشل میڈیا کے ایزامپل دے رہے اگر کوئی واقعہ میں انسان سوشل میڈیا انفلونسر ہے تو وہ سوشل میڈیا کی طرف بھی کر سکتا اس میں وہ جو غلط نہیں ہے لیکن میرے فالور دو ہے اور میں اس پہ بولا دن رات آواز اٹھا رہا ہوں پورا دن پوست لگا اور اس کا مطلب آپ کو سوشل میڈیا ایڈکٹ ہے آپ یہ واردات کو اپنے یا یہ حالات کو اپنے خاموخہ کی ایڈکشن کو کنٹیو رکھنے کا ایک سیزن منا لیا کہ بھائی وہ حالات ہے نا میں دن رہا تب سوشل میڈیا پہ رہوں گا چونکہ میں کو سماج میں تبدیل لانا ایسی تبدیل ہی نہیں ہوتا آپ ورد بن جائیے ویسے تو تبدیل ہی آسکتے میں بلکل ہی جانتا ہوں سوشل میڈیا کا پاور میں جانتا ہوں ٹویٹر کے ذریعے لوگوں نے بہت 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 ریولیوشن لائے دنیا کے اندر میں کئی گوائیاں دے سکتا ہوں کیا کیا چیزیں وہ کی ایک بار ہم ریلویسٹیشن گئے تھے جسٹ وہاں ایک لائٹ نہیں چلتا تھا تو ٹویٹر پہ اس کو ٹیک کر کے ریلویسٹیشن ماسٹر کو کر دیا سیکنڈ ڈے انہوں نے جو ریلویسٹیشن تھا اس میں لائٹ چینج کر کے دیا کہ چینج دے ہو گیا کام نے کر دیا پاور ہے اس کے اندر چھوٹے سے لے کر بہت بڑی چیزیں تحریکی چلتی ہیں یورپ کے اندر ہوا امریکہ میں ہوا بہت بڑی تحریکی اس سے شروع ہوئی تو یہ بہرحال اپنے اندر رکھتا ہے پڑا آپ کو اتنے انفلینشل ہونا پڑھیں گا تو لہٰذا ایک عام آدمی کے لیے میں کہوں گا وہ بہت مختلف ڈنگسے اس میں نے جو پڑا کتاب اور سنت کی تعلیم حاصل کریں اس کو اپنے زندگی میں ایمپلیمنٹ کریں اس کے بعد ایک ورث یومن بینگ بنے جس یومن بینگ کی بات سنی اور سمجھی جاتی ہے ایک جاہل لوگوں کا ایک سمندر بھی سامنے آئے تو اس کو کوئی گنتی میں نہیں لاتا آپ سمجھتے ہیں اور انٹیلیکچول کے دس لوگ بھی جمع ہو جائے تو لوگ سیریس ہو جاتے ہیں ملک کی پولیسی کتنے لوگ بلکی بناتے ہیں چند انٹیلیکچول بناتے ہیں پورا ملک بناتے ہیں وٹ دیتا ہے پورا ملک ملک لیکن انٹیلیکچول بناتے ہیں لہٰذا میں کہا رہا ہوں وہ انٹیلیکچول لوٹ کا حصہ بنے جو واقعہ میں تبدیل لاسکتا ہے پھر سوشل میڈیا ہو یا کسی بہت طریقے سے لیکن یہ ہے کہ آواز اٹھانے کا اگر یہ سنس لے لے یا پھر وہ بگڑ مانا جو لیتے ہیں آواز اٹھانے مانا اس کو بھی ابیوس کر دو کسی گالی لکھ دو کسی کچھ بھی بول دو ہندو مسلم کے نام پہ وہ کرو یہودیوں کے خلاف جس کو ہم کہیں گے برائیاں پھیلا ہو یہ سب نہیں ہوتا ہے ہر چیز کا ایک سنس ہے ہر چیز کا ایک معنی ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہے اسلام کسی سے بھی دشمنی ہم کو نہیں سکھاتا کسی سے بھی دشمنی نہیں سکھاتا کسی سے بھی نہیں آتا ہاں جو اللہ کے لئے دشمنی کریں گا ہم کو اپنے گھنوں سے نکالیں گا تو ہم اس کو ریٹالیٹ کریں گے لیکن نسلی طور سے اسے دشمنی لے لے کہ یہ نسل خراب ہے نہیں بول سکتے ہوں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ میں یہودیوں کو نکالا گیا جنہوں نے بغاوت کی لیکن کبھی بھی آپ نے یہ کہا تعلیم دی کہ یہودی فلاں ہوتے یہودی یہ یہودی ہیں اللہ تعالی نے کہا ان پر غزب ہوا اللہ کا وہ ایک الگ بات ہے آپ کو وہاں اختیار ہے بول لیں گا لیکن کیا اللہ کے رسول نے کبھی نفرت پھلایا ان کی خلاف خلفہ راجدین نے کبھی ان کی خلاف کو محیم چلائی نہیں چلائی لہذا بہت سنسیبل ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے یودز کو میں یہ کہوں گا جو میں کہہ رہا ہوں کرنے کا وہ کسٹرکٹیو ورک ہے تو آپ کیا کریں علماء سے ملے ان سے گائیڈنس آسل کریں اور اس گائیڈنس کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھانی کوشش کریں وہ سب سے بہترین کام ہے کیونکہ اس کی سنائی سنائی بات نہیں ہے آپ خود ریسرچ کرتے ہیں اور سٹیڈیو میٹنیل آپ کے پاس میں ساری باتیں ہیں آثنٹیک جو ہے تو آپ کا پریزنٹیشن رہتا ہے اس لئے سارے آپ کے ٹیم کو موارک بات دیتا ہوں آج کا برنی کیشو یہی ہے امام مہنی عیسیٰ علیہ السلام دھجال اور یاجوج ماجوج اور خیامت اور یہ نوجواروں کیلئے یہ یہ موضوع بہت امپورٹنٹ بائنے رکھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو پریزنٹیشن کیا ہے سارے حادات کو مدیرنز رکھتے ہوئے اور جو آپ کے پاس ڈاکومیٹیشن ہے تو میرا سجیشن یہ ہے کہ وہ ڈاکومیٹیشن کو شارٹ بنائیے اور اس ایشو کے بارے میں جو ہے تو عام لوگوں کو سمجھے ایسی زبان میں جو ہے تو ایک سٹیڈی مٹریل دینا چاہیے اور جو آپ نے ایکشن پلان کی بات کی کہ یہ معاشرے سے آپ کیا چاہتے ہیں یہ جو ہمارے پروبلمز ہیں جو ہمارے ایشوز ہیں اس کو ہم سوال کرنے کے لئے ہمارا ایکشن پلان کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ گائیڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے بہت فائدے مند ہو آپ کو پھر سے میں مبارک بات دیتا ہوں اور سب ہی نے سوال کیے سوال کر کے میں آپ کا ٹائم زیادہ زائد ہی کروں گا شکریہ بہت زائد اللہ خیر دیکھیں ایکشن پلان یہی تھا ہم لوگوں کا جو ہم نے یہ ٹاپکس رکھے ہیں کہ لوگ جو کرنا ہے وہ چھوڑ کر انتظار کر رہے ہیں جو ہونے والا ہے اور اس میں اپنا وقت انرجیو سب برباد کر رہے ہیں جو کرنا تھا وہ کرنا چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں لوگ یہ حالات ہو گئے تو اب وہاں مہدی آئیں گے اب وہ دیکھ لیں گے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیں گے اب جی کے کیا فائدہ یہ کر رہے ہیں مطلب جو بھائی کا پہلے سے آلتا نا ڈپریشن والا اس میں جا رہے ہیں اُلٹھا میں نے اس لئے کہا تو شروع میں کہا مہدی کو نکالنا نہیں وہ آنے والے ہیں جب ہوں گا وقت آ جائیں گے ہم نکالنے پر تلے اور کچھ نہیں کر رہے جو ہم کو کرنا رجزار کر رہے وہ آ کے کریں گے تو اس لئے میں نے کہا وہ نہیں آئیں گے اندہ سینس کی جب آنا ہے جب آئیں گے ابھی تو نہیں آئیں گے آپ جیسا سوچ رہے ہیں تو لہذا ایکشن پلان یہ ہے کہ امت مسلمان اپنے آپ کو ریڈی کریں اس جنگ سے جس جنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا تھا تاکہ آنے والے دور میں ایسے عالت ہم کو نہ دیکھنا پڑے ابھی ہم کسی ایک ملک کی بات کر رہے ہیں اور اس پہ غم منا رہے ہیں ہم یہ بھی سوچیں ہمارے اس ملک عزیز کی اندر کیا ہم یہاں کی قوموں کی ضرورت ہے کیا کل ہم بھی ایسا لوٹ بننے والے جس لوٹ کی بارے میں ایسی سوال ہوں گا اور ایسی سلوک ہوں گا اور ہم ایسی برداشت کریں گے ہائی ٹائم ہے نا میں وہاں کی بات کر رہے ہیں اب اسرائیل فلسطین کی بات کر لیکن اپنے ملک عزیز کی بات کر رہا ہوں قومیں آپ سے سوال کر رہی ہے نہیں کر رہی آپ کیوں ان کا سوال بیجا نہیں ہے بیجا ڈھنگ سے کرایا جا رہا ہوں گا لیکن سوال بیجا نہیں ہے بجا ہے سوال یہ ہے کہ ہم اس ملک میں آئے اس ملک پر حکومت کی کتنے فیصد ہے چھے سے بارہ فیصد اس سے اوپر نہیں تھے حکومت کی کیوں اس لئے کہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے آپ زالنگ تھے ملکی نہیں آپ لوگوں کی ضرورت ہے آپ کو بلائے گا کہ آئیے امن امان خائم کیجئے اسٹیبلشمنٹ کیجئے ڈیولپمنٹ کیجئے ہمارے جگڑوں کو بٹھائیے اور ہم نے آکے وہ کام کیا تو خاؤں نے ہم کو سارا آنکھوں پر بٹھا لیا ہم مائنورٹی ہو کے بھی مائنورٹی پر حکومت کرتے رہے لیکن کہ ہم لوگوں کی ضرورت تھے تو لوگوں نے ہم کو سارا آنکھوں پر رکھا اگر آپ بلیں گے میان بھائی نے تو ایسی حکومت کی تو آپ اپنا کو خود ظالم ثابت کر رہے ہیں آپ ضرورت تھے لوگوں کی آپ نے ان کو امن امان دیا آپ نے ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی دی آپ نے ان کو ایکنومی دی آپ نے ان کو بتایا ہے کہ مختلف فرق اور گروہ میں رہنے کے بعد ہی مل جل کر کیسے رہ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اوپر رہیے اس لئے کہ وہ نہ ہٹ جائے تو دوسرا آکے یہ برادری وہ خاندان فلاں کے نام پر ہم وہ کرتا ہے تو آپ ضرورت تھے ابھی آج دیکھیں ہم ضرورت ہے کہ لوگوں تو بتائیں سوال میرا آپ سے کہ ہم ضرورت تھے لوگوں کی ابھی میرا آگے کے سیشنز پہ ہی ساری چیزیں آئیں گے لیکن صرف ایک آج سوال کرتا ہوں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اتنا مجمع آپ گھور کیجئے اور مجھے اگر جواب دے سکتے ہیں تو آنے والے پورے نو دن باقی ہیں کوشش کیجئے جواب دیجئے کوئی ایک ایسا برانڈ بتائیں مجھے جو برانڈ مسلم برانڈ ہو جس کو آپ پہننا پسند کرتے ہو کوئی ایک ایسا برانڈ بتائیں مسلم برانڈ جس کو آپ پہننا آڑنا کھانا پینا وہاں جا کے رہنا پسند کرتے ہو ایک برانڈ بتائیں internationale ایک برانڈ آپ کے نکڑ کے چورائے کی بریانی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں میں ایک برانڈ کی بات کر رہا ہوں جو آپ بولتے کی میرے پاس یہ ENDSET ہونا ایک مسلم برانڈ جوز، کریشنز اور ہمارے اہلے بطن غیر مسلم بھائیوں کی ہیں نا مسلم چلاتے اس لئے کہ ہماراں جان نہیں سکتے لیکن ان کی یہ ہو برانڈ نہیں آپ کے باس کوئی بھی بتائیں نے کوئی ایک ایسا فون جو آپ بولتے ہیں یہ مسلم کنٹی بناتا آپ پسند کرتے اس کو لینا ایک کپڑے کا بتائیں کوئی ایک کپڑے کا برانڈ کی یہ مسلم برانڈ ہے یہ گھڑی بہت اچھی بناتا مسلم گھڑیاں ریپیر کرنے والے بہت اچھے اچھے بیشنے والے بھی ہیں برانڈ بولتے اس کو ہے کیا کوئی یہ جو گھڑی ہے نا آپ دیکھتے رولیکس کی وہ ہمارے گھر کے پچھوڑے میں بنتی ہیں بنتی ہوں گی لیکن برانڈ کس کی نام سے سیل ہوتا ہے رولیکس برانڈ کی بات ہو رہی ہے ہے آپ کے پاس گھڑی میں کوئی برانڈ یہ گھڑی اپنے کو چلانا ہے بتائیں دیجے نا مجھے ایکزمپل 58 کنٹریز کا ایک برانڈ بوچھا ہوں نا میں آپ سے سوال ہوئے کون سا آپ پسند کرتے ہیں چلو آپ میں سے آپ بولیں گے ہم تو اورنگوان میرے ہم کو کیا سعودی گھے ہوں گے لوگ خطر ہوں گے اومان ہوں گے اس گھے ہوں گے وہاں سے بتائیں کہ وہاں ایک برانڈ ہے مسلمان ہوگا دو ایسے کنٹریز ہیں جسے کچھ چھوٹی موٹی چیز ہیں ایک بچارہ کنٹری اسیمبل کرتا ہے ملیشیا اور دوسرا ترکی ہے جس کو تھوڑا بلسا تھے یورپین سٹانڈرڈ کے کنٹریز بولتے ہیں ان کو دو ہی ہیں مسلمانوں کے باس ترکی اور ملیشیا ملیشیا کیا کرتا ہے اسیمبل کرتا ہے جیز ہو ترکی کیا کرتا ہے خالین مہنا کے بیچراؤ خالین لوگ اور یہ نہیں وہ رجوتی چپل میں بڑھنا ایک برانڈ بتائیے کوئی برانڈ بتائیے آپ بولیں گے یہ جو جتا چملہ جاتا ہے رجوتی چپل لوگا ہماری کمپنی بناتی لیکن آپ کی کمپنی بنانے کے بات تو برانڈ ہے کیا ہو آپ سے کوئی لینا پسند کرتا ہے کیا آپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے کوئی سوال یہ ہے اس سے دیکھ لیجئے آپ اپنی احسیت کیا ہے ایکنومیکل یہ آپ کہاں کھڑے کیا کرتے ہیں گا آپ دنیا کو پھر آپ کو کوئی پسند نہیں کرتا آپ خود پسند نہیں کرتے اپنے آپ کو آپ کیسے کوئی ریسرچ برک نہیں ہے بہت سارے چیزیں تو میرا مقصد تھا کہ ہم اس دپریشن اور اس خوابوں کی دنیا سے نکلے حقیقت میں جینے والے بنے ریال زندگی کیسی ہوتی اس میں جینے والے بنے اگر یہ ہائی ٹائم ہم بول رہا آپ کو دوہزار چوبیس میں ہم کھڑے ہیں ہائی ٹائم ہے ہو سکتا آلے والے دو چار سال بعد اور خبریں ہوں گی اور باتیں ہوں گی اور حالات ہوں گے اور تب بھی نہیں سمجھیں گے تو اور بترین حالات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خوابوں کو جین جوڑتا ہے تاکہ اپنے آپ کو ہم ڈیولپ کرے ڈیولپمنٹ کا وقت ہے تعلیم میں آگے بڑھو ہونرمن بنو ضرورت بنو لوگوں ظالم نہیں بن کے بول رہا ہوں ضرورت بنو دو چیزیں ہوتی ہے اگر آپ کو الیکشن جیتنا ہے تو الیکشن آنا بول کے نہیں بول رہا ہوں ایک مثال دے رہا ہوں ایک اتنا کام کرو لوگوں کے لئے کہ آپ جیت جاؤ اور دوسرا بوت کیپچر کر لو تو بھی جیت جائیں گے تو آپ کو کیا کرنا خواموں کے ساتھ سوچ لوگوں کے ضرورت بن جائیے وہ آپ کی ہو جائیں گے اور جب لوگوں کے ضرورت نہیں رہیں گے تو آپ سے سوال کریں گے آپ کیوں کر رہے ہیں نا سوال سوال ہو رہا ہے تو ہائی ٹائم میں کہہ رہا ہوں اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہے مسلم ممالک کو بھی ایزا انڈیویجل آپ لوگوں کو اب ایک آدمی سوچتا ہے ارے بھائی ایک آدمی سے کیا ہوتا ہے یہ بھی ویسے سوچ رہے ہیں تو اب سب ہی سوچ رہے ہیں کیا ہوتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں ایک کھڑا اور کہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے میرے سے دوسرا کہیں گا ہاں بھائی ہوتا ہے چل میں تیرے ساتھ ہے ہم دو ملکے کریں یہ ہے ایکشن فلان یہ ہے کہ انتظار کرنا چھوڑو علامت خیامت کا ریال لائف جو ابھی اللہ نے دیا اس پر جینا سیکھو اور لوگوں کی ضرورت بنو تو انشاءاللہ وہ آپ کی عزت کریں گے احترام کریں گے یہ صحابہ کی زندگی نمونہ اس کے لئے تابہین تابہین صلح 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 کی زندگی نمونہ انہیں انسانیت کو دیا انسانیت نے ان کو ہاتھ و ہاتھ لیا جب ہم نے دینا چھوڑ دیا تو پھر ہم سے سوال ہونے لگے یاد رکھے تو لیاز ایکشن پلان یہ ہے کہ ہم ضرورت بنیں اس ملک کی اور اس دنیا کی اور اپنا خواہ وخار پھر سے حس بھی کریں کسے نے سوال کیا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیامت آنے کا کوئی ٹائم پیریٹ دیا ہے تو یاد رکھے کہ خیامت آنے کا کوئی ٹائم پیریٹ کہیں بھی بتایا نہیں گیا ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا خیاس آ رہی ہیں ہوتی نا گیس ورک کہ وہ فلا فلا ہوتا ہے فلا ہوتا ہے کچھ نے یہ بھی دیا پندرہ سو سال میں دنیا ختم ہو جائیں گے ایسے بہت سارے لوگ ہیں مقردی نے میں نے سنا ہو پندرہ سو مطلب یہ آخری چل رہا ہے سمجھنے دی پندرہ سو مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ چل رہا ہے نا ہجری سال جو ہیں جب بھی پندرہ سو ہو جائیں گے اور چالیس ایک سال چالیس پیتالی سال بس دنیا پھر ختم ہونے والی ایسا کچھ بھی نہیں یاد رکھی قرآن و سنت میں کہیں بھی کوئی تاریخ اس کے لیے نہیں دیگی نہ قرآن میں نہ سنت میں یہاں تک کہ اسرائیلی روایتوں میں بھی کئی کچھ نہیں ہے بائبل میں نہیں توریت میں نہیں کہیں بھی نہیں ہے جو ابھی جس فاندرس میں بھی کہیں بھی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے بول کے کسی نے کہا امام مہدی کے ظہور کے بعد امت مسلموں کو کیا کرنا ہے دیکھیں آج کے لیکچر کا مقصد تھا امام مہدی کے آنے سے پہلے کیا کرنا ہے وہ آئیں گے تو کیا کرنا ہے وہ سب کو بتا چل دائیں گا جو نہیں مانے گا وہ جاننم رسید ہوں گا جو ایمان لائیں گا ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گا تو وہ کیا کرنا ہے سب کو بتا رہیں گا سمجھ رہا ابھی جو کرنا ہے ان کے آلے سے پہلے کہ ہم ڈسکیشن یہاں کر رہے دیکھ مہدی کم فائز بھائی میرا نام آزم خاند میں پوفیشن سے انجینئر ہوں میرا مطلب آج کے جو تاپک سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ بول رہے کہ مطلب خلیفہ کے تین بیٹوں کے اندر جنگ ہوں گی جیسے آحادیث میں آتا اور وہ مطلب سونے کیپچر کرنے کے نیے خزانہ کیپچر کرنے کے نیے جنگی اور مسلمانوں کی البتہ اس میں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی حکومت رہیں گی لیکن اگر آپ آج کے ممالک کے حساب سے اگر دیکھیں گے کوئی بھی ممالک کے پاس نیوکلئر ٹیکنالوجی نہیں مسلم ممالک کے پاس صرف پاکستان کے پاس ہے اور البتہ اگر دیکھیں گے ویسٹ اور آٹس اور جو یوروپین کنٹریز ہے اور چائنا وغیرہ ہے رشیا ہے یہ مطلب کیسا بھی غالبہ ہم لوگ پہ پارے تو کیا ایسا ہوں گا خیامت یا امام مہدی کی ظاہور سے پہلے کہ ایک تھرڈ والڈ بار ہو جائیں گے نیوکلئر پاور ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے اور پھر اس کے بعد پھر نورمال ٹیکنالوجی ختم ہو کے نورمال دور آ جائیں گے اور پھر شاید سے ہو سکتا بھائی نے سوال کیا کہ ابھی جو حالت ہے مسلمان نہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں کوئی نیوکلئر پاور ہے تو پھر کیسا ہوں گا امام مہدی کا اس پہ ایک چیز یہ بھی ہو سکتی جو آپ نے سوال کیا کہ ہو سکتا امام مہدی کے وقت مسلمان ایسے حکومت گین کرے یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب یہ کوئی دلیل نہیں میرے پاس کہ اللہ تعالیٰ ان نیوکلئر پاورز کو توفیق دیتا اور یہ مسلمان ہو جائے اور یہ یہ خود اینڈ بن جائیں گے پاسٹ میں ہوا نا کتنے ایک زیمپل تو پاسٹ کیا تادار تاداروں نے کیا کیا ایڈ سیڈ ہو جائے دی مسلمانوں کی ٹویل فیفٹی ایٹ کے اندر وہ نے بغداد کا کیا حال کیا مطلب اتنا خطل و غردگری کی کہ یہ تاریخ میں ریکارڈڈ ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ قتل عام جس دن میں ہوا ایک دن میں جو سب زیادہ خطل عام ہوا وہ تھا جس دن بغداد کا سکوت بغداد بولتے ہیں ایک وقت میں ایک دن میں دس لاکھ مارا گیا دس لاکھ جو کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی سے پھلے ہیروشیمہ ناکہ ساگی میں ایک لاکھ مارا گیا تھے ایک ملین دس لاکھ مصابانوں کو ایک دن میں خطل کیا تھا سب سے خورے اس دن تو تاریخ کا پھر کیا ہوا تاتار خلیفہ بن گیا مصابانوں کی تاریخ گواہ پھر کیا ہوا اللہ نے انہوں کو توفیق نصیب کی جو ہے چنگیز خان کے پڑپودہ جو ہے وہ ایمان نے آیا اور اس کے بعد پھر شاہین شان سلطنت انہوں نے کی جس کو ترک منگل قومے کہتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عربوں کو completely replace کر دیا ان سے اس کے بعد جتنی حکومت ہے چلی پھر ترک اور منگول نسلوں سے ہی چلی ترک منگول یہ چچرے بھائی ایک دوسرے گیا تھا ان کو ترک منگولی بولتے ہیں عربی کے اندر بھی یاتراک بولتے ہیں یہ چچرے بھائی ایک ہی دادہ کی دو آلادوں سے نکلیوی نسلے ہیں ایک ترک کہلاتی دوسری منگول ہے سیم ہے لیکن لینے genetically languages وغیرہ ساری culture centralation culture سب ایک جیسے تو اللہ نے عزت بخشی مات تو یہ پاس میں ہو تو میں بھی ایسا ہو جائیں گے جو آپ بھولتے ابھی نہیں ہیں سب ختم کر لیں گے پھر شروع گا ایسا نہیں ایسا بھی ہو سکتا کہ اس میں سے بڑا پاور کوئی ہمارے طرف آ جائے مسلمان من جائے مسلمان کے ساتھ ہو جائے سمجھ رہا تو بہرحال تاریخ میں ایسا ہوا ہے تو ایسا بھی بہرحال ہو سکتا لیکن آپ نے جو کہی یہ بات بھی ہو سکتی ہے چونکہ جو حدیث کے اندر الفات آتے تیر بھالے نیزے گھوڑے یہ سب آتا ہے خیامت سے پلے تو میں بھی یہ بھی ہوگی لوگ اتنے زیادہ جسو کہتے ہیں سکشم ہو جائے ایبل ہو جائے اتنا نیوکلیر پاور ڈیولپ کر لیں کہ دونوں ملک تو اسے ختم کر سکتے تو آپ جنگ کیسے تیہ کریں گے کون جیتا تو ہو سکتا ہاتھ دو مین کے لڑو می بھی پھر سے آگے ان کو پریمیٹیو جو ہتیار وغیرہ وہ یوز کرنا پڑے تاکہ ثابت کرے گی کون واقعہ وہ کر سکتا واللہ والم بہرحال سب خیامت سے پہلے کی بات ہے ابھی بولتے ہیں کہ آپ مضیب یوت کو یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ کتنے بھی پوپولیشن میں ہو جاؤ یا پھر کتنے بھی ایجوگیٹڈ ہو جاؤ ایکنومیکلی یا پاورفول ہو جاؤ پھر بھی آپ کا امام مہدی کے آنے تک کچھ نہیں ہوگا یہ آپ پر ڈومیننس مدلب جی پولیٹیکلی جو دوسروں کا نون مسلم کا ہے تو وہ رہے گا ہی پھر نے سوال گیا کہ مسلمانوں کا ڈومیننس جب تک نہیں ہوگا جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے چاہا ہم کچھ بھی کر لیں دیکھیں یہ ہماری سوچ ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم صحابات آبائین طبعہ صالح صالح اور پچھلے چودہ سو پچاس سال کے اسٹری میں ایسی ہوا کہ ہم یہ سوچتے پڑے کہ امام مہدی آئیں گے تو سب ہمارے ڈومیننس لیازم کچھ نہ کریں ایسا نہیں ہوا تو یہ جسو کہتے ہیں لوگوں نے میں نے کہا یہ صالح اپنے آپ کو بچانے کے نیا طریقہ نکالا کہ تو علامت خیامت ہونے ہی وہاں تب انہیں برداشت کر جیسا کہ حدیث میں امت مسلمہ کے تیرہتر فرقے ہوں گے تو لوگ فرقے بنا رہے ہیں اور حدیث میں تیرہتر ہوں گے تمہیں ایک بناوں گا ارے وہ ہو جائیں گی سنس میں نہ کیے کہ آپ کو بنانا ہے تو لہٰذا یہ صرف بچنے کا طریقہ ہے ہم کو وہ کام کرنا ہے جو ہمیں کرنا ہے اللہ رب العزت کے طرف سے وہ ساری برکتیں ملتی ہیں جو اس کو ملنا ہے تو لہٰذا ہم وہ تھوٹ پوسس سے بلکل بھی نہ چاہیے جی اسلام علیکم میرا کوشن یہ کیا امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم الگ الگ شخصیت ہے سوالہ دجال کا خروش دونوں الگ الگ شخصیت ہے دونوں ایک وقت ہوں گی ایک ٹائم میں اور دونوں ملکے مختلف لوگوں سے لڑیں گے یاد رکھیں اس کے بعد امام مہدی کے تعلقے سے تفصیلات نہیں ملتی کیا کیسے ہوں گا لیکن عیسیٰ اسلام کا آگے کنٹنی ہوتا ہے لہذا یہ دونوں الگ شخصیت ایک نہیں یاد انشاءاللہ اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکہ وصلاة للمرسلین و الحمدللہ رب العالمین رب العالمین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانیں کبھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ